وقت کے سفاہت پر وہ کہانی اپنی جھاپ چھوڑتی ہے جو دلوں سے نکلے دیدن دلوں سے نکلی ہوئی دل کی کہانی ہے زرداب اور ریشم کے دل کی کہانی پلوشہ گلباز اور گل مکعی کی کہانی دلوں کی کہانی جنم جہاں بھی لے دنیا کے تمام انسانوں کو وہ اپنی ہی لگتی ہے اس کے کردار اس کی معاشرت جہاں کہیں کی بھی ہو جلکتی اس میں انسان کی بیچارگی ہی ہے ہم ترقی آفتہ تو ہو گئے لیکن تحات ہو یا شہر وہاں آج بھی رواج حق دینے کا نہیں سزا دینے کا ہے دیدن بھی محبت کی ایسی ہی کہانی ہے جہاں حق سے پہلے سب سزا دینا جاتے ہیں سزا دینا لایا پینک کیا تیوچو حق سے پیار کر لے جیدن بیش دینا دینا آج ڈی ڈو تیوچو لیکنی محبت کیا جیدن بھی محبت کیا جیدن بھی محبت کیا جیدن بھی محبت کیا پیار کر لے ہمارا ساتھ کو زیادہ نہیں بھول گیا کدھر پھولا ایمبر کو ٹھیک ہے بیسنے ہم معلوم ہے ہم رات کو تمہارا کھڑکی میں آیا ہم کو پتہ لگ گیا تھا زداب خان ایسے کیسے ہوتا ہے کہ جب بھی ہم ایک دوسرے کے آس پاس ہوتا ہے ہم کو پتہ لگ جاتا ہے ہم نے ایک بابا سے پوچھا تھا وہ بولا کہ جب روحوں کا رشتہ ہو جاتا ہے تو بے شک ایک دوسرے کے ساتھ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کب ہوگا او بکری او بکری او باتے خطرہ ہے ایتھا جا پوچھا ملک ہے ہم کو جانا پڑے گا اللہ پوان ریشمی تم ہمارے آنکھوں میں سمایا جو ہے پر جب تم دور جانے لگتا ہے نا تمہارے دل کو اچھا نہیں لگتا ابھی تو جانے دو نام کو کوئی آ رہے موسیقی 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 بابا کیا ہوں ہم نے گولیک آواز سنا وہ ادھر کون تھا کھبر کون وہ ادھر ادھر سامنے ہم کو نہیں پتا بابا ہم یہاں پر لکڑیاں چننا تھا ہم نے یہاں پر گولیک آواز سنا تم چلو گھر چلو تم چلو ہم یہ لکڑیاں کچھ کر کے آتا ہے جلا برخار جلا برخار جلا برخار جلا برخار کیا ہو گیا خوش 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 یہ کسی ہے کس نے مارا کیا آمہ آتو آمہ چکو جو شوور بات کرو کسی کو پتا نچاننا چاہیے کہ ہم کو گولی لگا ہے گولی کس نے مارا تمہارا پشوانی لگی خوش نچاننا چاہیے کہ ہم نکالاتا ہے ہم دویا نکالتا ہے اب دویا نکالتا ہے جوان آدمی ہے ٹیک ہو جائے گا ام نکالتا ہے ام نکالتا ہے زوجا پا اوٹھا اے انسان ایمار چواہ کیا ہوگی کیسے ہوگی یہ جیسے بھی ہوا اس کو چھوڑو ابھی بار جو جتنا بھی خون کا نشان ہے وہ سارا جاکی میں ڈاو شفی اللہ کے بندوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم کو گھلی لگایا اور ہمیں یہاں رہتا ہے تم خیدر سے گزرے ابھی صرف ہمارا گھر کے بار اور گھلی صاف کر دو جہت رہا ٹھیک عام جاتا تور سابت کرمو تور سابت کرمو اٹھaway اٹھaway الگا بابا کرو نہ اپنے تم ہوئے کہ ٹھنڈا ہو گیا کون سا لڑکا بابا جس کم نے گولی مارتا دیا کو ریچم اس کو تو ہم بود چل دی تلاش کر کے پکل دیگا مگر کفتوم بتا دو کون سا لڑکا کون تا کون سا باتا چا مم پیشا کیوں کر رہے بابا آج تک کسی نے کبھی ہمارا شکایت کیا ہے تم اب ہتنا بڑا ہو گیا کہ اپنے بابا کو بھی دو کا دو اب تو آرشاد کروائے گا اسم بندرخان سے جا کر بات کرتے بابا بابا تم بڑا ہو گیا ہے ہم کو گھر سے بار نکالے گا تو تمہارا کیاال کون رکھی گا دیکھو آگر ہم کسی شک شکا مرنے پڑا نا تو اس کام کو کوئی فکر نہیں مگر بھیجو تی سے مرنے پڑا تو ہم مر بھی نہیں سکے گا بابا بابا ہمارا بات سنو 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 کیسا آخر اس لکھی ہے کیا ہے سردہب تم نے ہمارا بچے کو دیکھا ہے ہمارا بچہ ہمارا بچہ تمہارا پاس ہے ہمارا بچہ دے دو ایسا بات کر رہے ہیں ہر جہ رہ سے سے اب تو بابا کو پکا پکا شک ہو گیا وہ ہم کو اس با نہیں بکشے گا وہ کسی کی پلوں کے ساتھ ہم کو باندھ کے برکست کر دے گا ہم زلطاب کے بغیر کیسے زندہ رہے گا ہم تو مر جائے گا اس کے بغیر اتنی دنوں سے ہمارا ملکات بھی نہیں ہو کیسے آئے گا وہ اس کے پاؤں میں گول انچو لگا ہے گھر میں چپ کر بیٹھ گیا ہوگا باہر نکلے گا تو تیرے ہی اببا کے آدم اس کو پکڑ لیں گے ابھی تو تیرے اببا کو شک ہے لیکن یہ پتا نہیں کہ لڑکا کون ہے پھر تو پکڑ کا یقین ہو جائے گا کہ جب تک وہ ٹھیک ہو جائے گا ہمارا تو شادی بھی ہو جائے گا تم اس کو یہ پہہام پہنچا دو اس کو یہ بات بتا دو اس تک تو بات چلی گئی ہوگی یہاں کون سے کوئی بات چپی رہتی ہے سب کو پتا چل چکا ہے کہ تمہارا آپا تمہارے لئے رشتہ ڈونتا ہے لیکن ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ زرداب کو یہ بات نہیں پتا ہے وہ سمندر خان ہے نا وہ بڑا گھر آدمی ہے وہ یہ بات کسی کو پتا نہیں ہونے دے پیر بھی یہ ضروری تو نہیں کہ تمہارا رشتہ جلدی ملتے تم کیوں پڑی شان ہوتا ہے ہم بس اللہ کرے ہیں ہمارے رشتہ ہی نہیں ملے اسیسا ہو کہ زرداب کے علاوہ ہم کسی کو اچھا نہ لگے بتا نہیں کیوں ایسے لگتا ہے کہ کچھ بہت بورا ہونے والا ہے ہمارا دل اندر سے گبرا آ رہا ہے تم ہمارے لیے تم ہمارے لیے کچھ کر سکتا ہے ہم تیری لیے تو جان بھی دے سکتا ہے بل کیا گر ناؤگم کو تم کسی بھی طرح کسی بھی طرح زرداب کا حال پوچھو اس کا خیریت معلوم کرو اس کو یہ پیغام پہنچاؤ کہ وہ ہمارے گھر رشتہ بھیج دے کیا پتا بابا اس کا رشتہ قبول کر لے گا بتاؤ تم یہ کر سکتا ہے ہاں جب بادا کیا ہے تو بڑا بھی کرے گی لیکن تو کیسا کرے گا یہ اس کے گرر تو نہیں جا سکتا تو ہم کو نہیں بتا ہم کیسے کرے گا لیکن کچھ بھی ہو جائے تمہارا یہ پیغام زرداب تک ضرور پہنچائے گا یہ تم کو بیماری بات ماننی ہوگی ہم تمہارا دس بات مانے گا بول کر تو دیکھو تم اپنا بڑا خیال رکھی گی ہم اس کا وعدہ تو نہیں دے سکتا ہے اس کے لیے تم اپنا جان بھی دے سکتا ہے تم خودا اپر بروس ہر اکھو ایسی باتیں نہ سوچا کرو ہم ابھی باہر جا کے کوئی راستہ تلاش کرتا ہے تاکہ تمہارا پیغام زرداب تک پہنچا سکے ابھی جاتا ہے ابھی جاتا ہے کان رکھ باہر جاتا ہے جانی آآآ آآ 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 سنو باری بات سنو تم بن cطر رکھان کے بوسری کانحی نہیں ہے اور تم ریشم که دوست ہیں ہے نا تم کو ک جر داب اور ریشم که بارے میں پتا ہے ہاں معلوم ہے کہاں ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا اور وہ اس کا چوٹ کیسا ہے چوٹ ابھی ٹھیک ہے لیکن لنگڑا کے چلتا ہے باہر اس لیے نہیں آتا کہ شفی اللہ کو شک نہ ہو جائے اس کو کہنا وہ گھر میں بیٹا ہوا ہے وہاں رشم کا باپ ہے نا اس کے لیے رشتہ ڈونڈ رہا ہے آج نہیں تو کل اس کو بیاد دے گا سمندر خان سے بات بھی گھر بیٹھا ہے زرداب خان گھر میں آرام نہیں کر رہا اس کو اپنی جان کا پرواہ نہیں ہے ریشم کا بدنامی سے ڈرتا ہے ریشم اپنی جان دے دے گا مگر کسی اور سے شادی نہیں کرے گا اپنے بھائی کو سمجھاؤ یہ رشتہ بیج دے ٹھیک ہے ہم زرداب خان کو بتاتا ہے کچھ سوچتا ہے ہمارا بات سے ہم کو ریشم سے ملنا ہے ہمارا ملاقات کروا دو اس کا باب آتو اس کو کئی نکل نہیں دیتا ہے جہاں خود جاتے وہاں اس کو بھی لے جاتا ہے ہم کو بھی ملنے نہیں دیتا اور تم اس کے قرد تو جاتا ہے ہم اس کے قرد تو روز جاتا ہے دیکھو ملنا بہت ضروری ہے تم کو پت ہے وہ جو گل باز کھان کا بیٹا ہے نا جو دبئی سے کما کے آیا ہے اس سے ریشم کا شادی پککا ہو گیا ہے ہم کو معلوم ہے ہم کو اس ہی بارے میں بات کرنا ہے دیکھو ہم تمہارے سامنے منت کر رہے ہیں ہمیں ایک بار ملوا دو اچھو ٹھیک ہے ہم کوشش کرتے ہم کوشش کرتے شُونی دو ادیا یہ بار جو 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 موسیقی موسیقی ہم تو کہتا ہے موقع بہت اچھا چلو باگ چلتے ہیں صبح تک بہت دور نکل جائے گی اگر تمہارا یہ ہی ارادتا ہے تو پہلے بتاتے ہیں آج میں ایسا کچھ نہیں کر ساتا پلوہ شاہ ہمارا بستر میں سو رہا ہے اس کا جان خطرہ میں ہو سکتا ہے صبح بابا کو پتا چلے گا تو سب سے پہلے اس کو گولی مارے گا پھر جا کے کسی اور سے بات کریں ہم نے تو جس دن محبت کیا تھا اس دن سوچ لیا تھا خنجر کا نوک پر بھی نبانا پڑا تو نبائے گا موت کا خطرہ تو اس دن بھی تا ہے محبت تو ہم نے کیا ہے نا تو جان بھی ہمارا جائے گا پلوہ شاہ اپنا جان کیوں دے گا ہم بھی تو اپنے گھر والوں کو موت کے موں میں جونک کر جائے گا متاؤ ہمارا بائی کو وہ چھوڑے گا اور اگر تمہارے بابا سے بج بھی گیا گلباس خان مار دے گا سمندر خان وہ اپنا دشمنی نکالے گا مگر ہم پھر بھی کہتا ہے کہ اے ریش میں چلو باگ چلو ہم کو اپنے بائی کا موت کا کوئی بکر نہیں اس کا زندگی لکھا ہوگا تو وہ چیئے گا نہیں تو مقابلہ کرے گا نہیں تو شہر چل جائے گا لیکن ایک بات ہم کو معلوم ہے وہ لوگ عورت والے گھر پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا صبح تک ہمارے باگنے کا قبر پہل جائے گا تمہارا بائی تو باگ کے بعد جائے گا لیکن ہم کو پتہ ہے وہ پلوشہ کا جان لے گا اور ہم اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا پلوشہ تو ہم کو صرف ایک بہانہ لگتا ہے نہیں تمہارا دل تو ہماری طرف سے نہیں بتل گیا تمہارا شادی جو وہ دبائی والا سے ہونے والا ہے ہم کو گالی مت دو ذہر دھاب خان چلو ابھی ٹھیک ہے کل تم اسی وقت پر اسی جگہ پر آؤ ہم لوگ باگ جائے گا اور بعد میں دیکھے گا جو کرنا ہے کرنا مگر اپنے ساتھ کچھ مت لانا نہ کوئی پیسہ نہ کوئی زیبر اور تمہارا گار والا ان کو سب پتا ہے ہمارے بارے وہ ہمارا ساتھ دیتا ہے صبح ہم اپنے بائی کو نکال دے گا شہر اور رات کو ہم باگ جائے گا اس کے بعد میں تمہارے بابا کو کس طرح منانا ہے وہ دیکھیں گے بابا کو اس کا رکم مل جائے گا تو وہ بھی مان جائے گا رکم کرے گا ہم شہر جا کر کام دوڑا ہلا گروپے جمع کرے گا وہ بیجے گا تمہارے بابا کو پھر سلا کا پیغام بیجے گا وہ راضی ہو جائے گا وہ ہم جاتے ہیں ہم 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 جب تک تم ہماری آنکھوں سے اجل نہیں ہوتا اب اندھر ہی کڑا کچھ نہیں ہے ٹھیک جان خدا پا مان منحتuitive چیزیسی تحریف نہیں تمہیں کہیں گ lineup ہم جان نہیں رہا subway ہم آ رہا ہے کیجئے سے آرکھ پانے پی کے چھا میں پہلے بھی ہجاری گرہ تک مجھے ایسا لگا کہ تمہیں در رہی ہیں بابا ہم کہاں جائے گا تو کدر جائے گا تو کدر جائے گا تو کدر جائے گا خب تمہارا مانا ہوتا نا تو ہم کو یہ پکر بے نا ہوتا تو کدر جائے گا کدر جائے گا تو کدر جائے گا کدر فرک فرکت تو کدر جائے گا پچید یا موجود دیو آنجان ایسا ٹرہ ایسو ایسا ٹرہ ایسا ٹرہ موسیقی 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 یہ رو در بیناس راینا تو زرطاب 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 کیا وہ تم کیوں رو رہے وہ ریشیم کی اپانے اس کا قتل کر دی ہے ماں ڈالے اس کو جان سے پلوشا اندر چلو ایسا بات ادھر کڑاؤ کے مت کرو اندر چلو جلدی چلو چلو زرطاب 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 موسیقی 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 تم یہاں کیوں آئے ہیں ہمارا اس سے کیا باستہ وہ مرے یا جیے تم جاؤ یہاں سے لوگوں کو شک ہو جائے گا تم کو یہاں دیکھ کے آما ایک منٹ کیلئے چھپو جاؤ آم کو پلوشاہ سے بات کرنے دو تم آم کو بتاؤ تم کو کیسے پتا ہے کہ ریشم کا خون ہو گیا کیا تم نے اس کا لاش اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کو اس کے بابا نے بتایا تھا کدھر ملتا تم کو وہ اپنے گر کے دروازے پہ کھڑا تھا ہم کو کہنے لگا ہم نے ریشم کا خون کر دیا ہے دلاؤرہ 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 چاچا شفیولا تم اس وقت ہاں میں شرافہ سے تمہارا گھر کے دروازے پہ آ کر تم سے بات کر رہے تم لوگی طرح بغیرت نہیں ہے جو بزد لوگ کی طرح چھپ کر پیچھے سوار کرتے ہیں ایمہ ساہے تو سامنے آ کر بات کر تم لوگوں تو گاؤں کی عزت کا بھی خال نہیں ہے اوہ چاچا عزت سے بات کیا تھا نا تمہارا گھر آیا تھا اپنے بھائی کا رشتہ مانگا تھا تم سے مجھ کو اسی وقت سمجھ لینا چاہیے تھا یہ تمہارا بھائی ہے جو گاؤں کی لڑکیوں کی عزت کا تماشہ بنا رہا ہے تاں چھپ گیا بودلہ کی طرح ایمہ تاں تو سامنے آئے میرا ایمہ تو اس میں ہے تم جدر بولے گا ادھر اس کو لے کے آ جائے گا سب کا سامنے بات کرے گا اگر تم بولے گا تو گاؤں کے بیچ میں کڑے ہو کے بھی بات کرے گا مگر تم ہم کو ایک بات بتاؤ چاچا تم اپنا بیٹھی کا بات سب کے سامنے کرے گا تب ہی نہیں کرے گا دیکھو روشم کشا دیو جائے جانا پھر دیکھو میں تم لوگ کے ساتھ کیا کام کرتا ہوں زوری زندگی کے لیے پتھتا ہوں گے اوہ چاچا اب ادھر ہی ہے کدھر بھی نہیں جاتا جو کھرنا ہے کھر لے خدا کا شکر ہے کہ وہ زندہ ہے تم کیا سمجھتے ہیں شفی اللہ اپنا نقصان کروائے گا کبھی نہیں کروائے گا آپ سکون ہوگے مجھے کوئی خطر نہیں ہے میں نے اس کا کام تمام کر دیا کیس کا بات کر رہے ہیں آپ بانی نہیں بنا تم کو سب پتا ہے کہ میں کس کا بات کر رہے ہیں زردہ ہاں ہم نے اس کو رات ختم کر دیئے ہم کو اس پرشک تو پیرسے تھا رات ہم کو ملے ہم نے اس کو مارک دریا میں پھیندے یہ تم کیا کہہ رہے ہیں تم ہمارا عیزت کو خاک پر ملا کر اس کے ساتھ باغ رہا تھا ہم نے تم کوئی اتنے سے پول پوس کر بڑا کیا ہمارا کوئی الہی کی کوئی اصحان تم نے ہم کو علاد نہیں قربانی کا بکرا سمجھ کے پانا ہم کو کھنا پلا کے جوان کیا تھا کہ ہمارے اوپر اچھا قیمت لگے تم کو صرف پیسوں کا واسطہ ہمارا خوشی کا نہیں ہے ہمارا خوشی کا ہوتا ہے نا تو ہمارا مردی کا شادی کر رہا تھا اچھا بے شرم شریف ہوتے ہیں سب بات زبان پہ لانے سے پہلے مر جاتا ہے تم ہمارا سامنے کرا ہو کہ بھولے کہ تمہارا مردی وارٹو کا کیا مردی ہوتا ہے میں تمہارا باپ ہوں میں وہ کروں گا جو ہمارا مردی ہے اگر تم نے زرداب کو موارا تو ہم کو بھی مار دوں مرنا ہم خود اپنا جہانے لے موسیقی نا موسیقی کر دے گا تو انہوں نے کچھ تکلیف دی رہے نا جو تکلیف دی رہنے تو ہم ہم تو بہت شکل بھی نہیں دیکھا موسیقی 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 ایک بات بتائے گا تمہا موسیقی اگر ایک نہیں ہوا تو پھر دبات تم سے ہم نے کئی بار پولا ہے زندگی خدا کا نعمت ہے اس کو ہم اتنا جلدی موت کا حوالے نہیں کریں تو پھر کیا تم بچڑ کے جی لے گا بچڑنے کا سوچ کر ہم اندر سے مر جاتا ہے تو ریشمی ہم جیے گا کیسے تو پھر تم کیا کرے گا اب ہم تم سے ایک بات پوچھیں پوچھو کیا ایک ہونے کے لیے شادی ضروری ہے شادی تو دکھاوہ ہے جس طرح دنیا ہمارا اندر نہیں جانک سکتا اس طرح وہ ہمارا محبت کا طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتا وہ ان کو آلک کر کے مار تو سکتا ہے لیکن جس طرح ہمارا رو نے ایک دوسرے کو قبول کیا ہے اس کو کونہ نہ کر سکتا ہے اس کو کونہ نہ کر سکتا ہے آج تو ہم کو کوئی بھی روپ نہیں سکتا تھا ہم کو تو یہاں آنا ہی تھا تم سے وعدہ جو کیا تھا تمہاری شادی میں تم کو اپنے ہاتھ اسے دھولن بنائے گا وہ باتیں چھوڑو ہم کو یہ بتاؤ سرداب کیسا ہے سرداب ٹھیک ہے بہت تر گیا تھا بابا نے کہا تھا کہ اس نے اس کو گولی مار کے ذریعہ میں بھنگ دیا لیکن بابا کو سرداب کے بارے میں بتایا کس نے یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے یہ تم کیا بات کر رہے ہیں تم نے بابا کو سرداب کی بارے میں کیوں بتایا تم چلے جاؤ یہاں سے تم کیوں آئے ہمارے پاس تم جاؤ یہاں سے ہم سے تم اسے یہ امید نہیں تھا تم کیا بات کر رہے ہیں ہم کو بتاؤ تم نہیں چاہتا ہم ساتھ تم چلا جاؤ یہاں سے ہم کو تم سے بات نہیں کرنا تمہیں دام کو اپنا شکل دے گا یہ تم ہمارے پاس کیسا کا سرداب جاؤ یہاں سے عشق کی راہوں میں جو بھی دربدر پھرے سنا ہے ہر دعا اسی کی ہی اثر کرے جانا تیرے در سے آ ملے جو راستے چلے تھے بڑے کٹھن مگر جو فاصلے ملے غم ہی ملے ہیں عشق کے بازاروں میں چھائی رہی خیزوں ہم پہ بہروں میں جسے ہے روک کے رکھا ہوا جسے ہے روک کے رکھا ہوا ان خوشک سی آنکھوں میں سمندر ان خوشک Originally جاں کر لبا جانا تجھ پے جانا کیا سامستائی رشان تمہارا قسمت میں یہ ہی لکھا ہے اب اس کو اپنا گھر سمجھو یہ تمہارا گھر ہے تمہارا اصلی گھر یہاں سے بار صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ایک عبرستان کا راستہ اور وہاں اپنا زندگی کونسا زندگی کس کا بات کر رہے ہیں اپنی محبت کا زرداب کا اس کو تو خدا نے تم سے چھین لیا کیا تم خدا سے لڑے گا تمہارا پیچھے ہے کون تمہارا باپ جو تم کو لار سمجھ کے دپنا چکا ہے یا تمہارا اکلوکتا دوست پلوشا جو تمہارا راز کا حفاظت نہ کر سکا تم کو دغا دی تم ہمارا بات مانو سب کچھ بھول جاؤ اب اس کو اپنا گھر سمجھو اس لی تمہارا بلائی اگر تم اپنا شور کا دل جیت جائے گا تو تم اس گھر کا مالکن بن جائے گا تو تمہارا باتا سینو واللہ چتنا سونا تھا اس سے کئی زیادہ سنو یہ تو ٹھیک نہیں ہوا اپنی حسین دولن کو چھوڑ کر تو بھائی جانے کو تمہارا دل نہیں کرتا تم بولتی ہو ہوں گی تو نہیں ہونا تو پھر کچھ تو بولو میں بھی تو تمہاری آواز سن ہوں ہم کیا بولے گا جتنی تم حسین ہو اسے کئی زیادہ میٹھی تمہاری آواز ہے جب دبائی سے میں تیرے سے فون پر بات کرے گا تیرے آواز سن کر میری ساری تکن اتر جائے گا تو پھر ہم کو اپنے ساتھ لے جاؤنا سچ میں تم کو ساتھ تو لے جاؤ لیکن ماں اور بابا تم کو ساتھ لے کر جانے نہیں دے گا ہم تمہارا بی بی ہے تمہارا پیچھے ہی آئے ہیں ہاں یہ تو سچ ہے لیکن تم پھر بہت خرچے ہوئے ہیں اور اس میں ماں باپ نے اپنا حصہ ڈالا ہے ماں نے تو اپنے گینے بھی بیچ دی ہے اور بابا نے اپنی بندوق بیچ ہی ہے اپنی بندوق بھی کوئی بیچتا ہے والا ماں باپ نے اس کے بھی رشاد ہی کرائی کہ اس عمر میں ان کو آرام کی ضرورت ہے تم دل چوٹا مات کرو میں سال میں ایک بار پندرہ دنوں کے لئے ضرور آم کریں تم بہت عظیم ہیں رشمی اس رشن کو تم جانتا تھا وہ اب مر چکے تم اب کسی اور کا عزت ہے میں نے ہم سے بات کرنے کا کوشش مک کرنا ان کو معلوم ہے اب تم شادی شدہ ہے شاید یہی خدا کا مرضی تھا ہمارا مرضی یہ نہیں تھا لیکن ایک دن میں بدل گیا ہاں اب ہم شاباز خان کا بیوی ہے تمہارا کچھ نہیں ہے ہم کو بھول جاؤ ہم سے بات کرنے کا کوشش مت کرو تم بھی شادی کر لو اپنا گھروار بناو ہم کو بھول جاؤ تم تو اپنا بادہ بھول گیا اگر ہم مرتے تم تک اپنا وعدہ نے بھائے گا ریشمی اب زردہ آپ کو انشادی نہیں کرے گا یہ تمہارا مرضی ہے لیکن ہمارا گھر تو برباد مد کرو چلی کدر اپنا گھر اب ہمارا گھر یہ ہے دیکھو ایک بار تو اپنے میں سے جانا ہوتا ہے تم نے خود ہی تو بولا تھا بابا ایک بار ہم کو دپن کرے گا تو تم سکون کا نیند سوئے گا جاؤ پھر اپنا نیند سو سکون کا ہمارا پاس کیوں آیا وہ تو ایسی غلطی سے ہمارا مو سے یہ بات نکل گیا تھا الٹا سیدھا تم نے اس کو اپنے دل پر لے لیا بالکل ٹھیک بولا تم نے تم نے ہم کو دپن کر دیا اب ہم جیتا جاکتا انسان توڑی ہے ہم تو ایک قبر ہیں قبر ادھر 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 تو نہیں جاتا نا وہیں رہتا ہے جب تمہارا دل چاہے تو آکے قبر بے فاتح پڑ لینا دیکھو تم تحصیل باتیں کر رہے ہیں اب میں سمجھ بھی نہیں آرہا اگر تم ہمارا ساتھ چلتا ہے نا تو ٹھیک تھا لوگ ایسے خام خام پھر باتر بنائے گا ہمارا لوگ ان سے کیا لینا دینا ہے تم کش ہوگا بس ہمارے لئے اتنا کافی ہے ہم تمہارا ساتھ نہیں جائے گا ہم اس گھر میں کبھی نہیں جائے گا اس گھر سے ہمارا جنازہ تم نے نکالا ہے موسیقی 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 آگے بابا پاپاچ کی خیریت کی اطلاع ضرور دے دینا تم پکر نہ کرو اما اطلاع کر دوں گا اور فون پر تو بات ہوتی رہ گی وہ تو ہوتی رہ گی وہ خرچہ ورچہ بھی بیجنا شادی کے بعد خرچہ اور ہوتا ہے دیکھو نا ادھر یہ گھر کا مرامت بھی ضروری ہے وہ بیجتا رہنا تم پکر نہ کرو بابا پیسی میں بیجتا رہوں گا شلو نکلو جلدی کرو سنو میرے ما باپ کا خیال رکھنا اگر تیری طرف سے انہیں کوئی شکایت ہوئی تو میں تجھے کبھی محب نہیں کروں گا سمجھے چوب کیوں بولتی کیوں نہیں چوازا چوازا کیوں نہیں چلو جلدی کرو نکلو چلو آجو موڈنو پیگ خرچے چلو 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 موسیقی موسیقی میکے جانے کبھی نہیں بولتی ورنہ تو آج کلکی لڑکیا میکے جانے کے بہانے ڈھونکتی میرا ماں پہ ہے ہی کون ہے کیا تمہارا باپ نہیں ہے کیا آدھا تو ہے نا وہ تم سے ملنے تم کو لے جانے کے لیے اپنے ساتھ لیکن پھر بھی تم اس کے ساتھ نہیں جاتی کوئی ناراض کی چل رہی ہے کیا نہیں بس میرا دل نہیں چاہتا میں یہی پہ ٹھیک ہوں چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے اللہ نے میری دعا بھی سن لی ہم کو بھی ایسی بہو چاہیے دی کہ بس ہماری خدمت کریں اسی دھر میں ہی پڑی رہے اور ایشم جاؤ جا کر ہمارے لیے کھاوال آؤ یہ کیا ہے یہ تو میرے سپردہ کرتی اچھا کرتی کیونکہ میں نے ہی اس کو سمجھایا تھا کہ وہ تیرا احترام کرے تجھ سے پردہ کرے کیونکہ میں اپنی سوسر سے پردہ کرتی تھی زرداب خان ہم کہتے ہیں افسوس مت کرو ریشم کا بارے میں سوچنا چھوڑ دو اپنا زندگی کے بارے میں سوچو بھول جا اس کو بھول جاؤ کیسے بھول جاؤ ہم نہیں بھول سکتا ہے شادی کر لو تم کر لو تم کیوں نہیں کرتا ہے شادی کا ضرورت تم کو ہے شادی کرے گا بیوی آئے گا بچہ ہوگا تو تم ان کا بارے میں سوچے گا تلاور خان ہم زندگی بر شادی نہیں کرے گا تو پھر شہر چل جو شہر میں جا کے کام ڈونڈو کام کرے گا تو تمہارا دل لگ جائے گا ہم شہر نہیں جا سکتا ہم ریشم کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا تم کو کیسے پتا کہ وہ کس حال میں تم کے آپ بھی اس سے ملتا ہے ہاں ہمارا بات ہوا تھا اس سے وہ دور دور سے چپ چپ کر روتا ہے شادی کی ایک ہفتے بعد اس کا شور چلا گیا تو بھئی دیکھو زرداب خان ریشم شہباز خان کا بیوی ہے وہ اس کے ساتھ جس طرح مرضی رہنا چاہے رہ سکتا ہے تمہارا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہم ریشم سے ایک بار ملنا چاہتا ہے تو وہ مارا مدد کرے گا نہیں ہرگز نہیں کرے گا ریشم شہباز خان کا بیوی ہے اس سے بات کرنا اس کے بارے میں سوچنا تمہارے لیے بھی گرہ ہیں اور ریشم کا لیے بھی گرہ ہیں ریشم کو غلط نظر سے نہیں دیکھتا ہے ہم کو صرف اس بات کا تکلیف ہے کہ وہ شادی کے بعد اپنے باپ کا گھر کیوں نہیں گیا کبھی گاؤں میں کسی سے کیوں نہیں ملتا اس کو کس بات کا دکھ ہے دیکھو زرداب خان شفی اللہ کا گولی سے تم بچ گیا لیکن گلواز خان کا گولی سے نہیں بچے گا گلواز خان ایسے ہی نہیں بیٹھا ہوا وہ گر پہ پورا پورا چوتی داری کھرتا ہے ریشم کا ریشم کا شوار تو بھائی گیا ہوا ہے لیکن وہ گر پہ اکیلا نہیں ہے اس کو اکیلا مت سمجھو گاؤں کی شادی ہے جانا تو پڑے گا پورے گر کی دعوت ہے اورتوں میں سے بھی تو کسی کو جانا ہوگا میں تو نہیں جاؤں گی مجھ سے تو اب چلا بھی نہیں جاتا وہ بہو آگئی ہے نا اس کو ساتھ لے جاؤ کدھر ہے وہ اس کو بولے تیار ہو جائے ہاں جو بولتے ہو ریشم ریشم یہ کام چھوڑو جلدی سے تیار ہو جاؤ تمہیں شادی کی دعوت پہ جانا گلاب خان کی بیٹی کی شادی ہے بابا کو زرزاب کے بارے میں بتایا کسی سے ایک علیتی تھی ہم سے ہوئیے ہم کو نہیں جانا ہمارا دل نہیں گرتا کیا تم اپنے ساتھ سوسر کی بات پہ انکار کر رہے عورتوں کی بھی دعوت ہے اور تمہیں جانا تو ضروری ہے بیری ہے کیا سنانی تونے جا جلدی سے تیار ہو بیری ہے کیا تمہیں ریشم ہے ہاں دیکھنے میں تو ایسا معمولی سا لڑکی لگتا ہے کوئی اوڑ پر ہی تو ہے نہیں کالا جادو کر دیا تمہیں ہمارا بیٹا پہ کیوں اس کے پیچھے بڑاو ہے تمہارا پیچھے پاگل ہو گیا ہے رکھو ہمارا بات سن کر جاؤ تمہارا باپ نے ہمارا بیٹا پر قاتلانہ عملہ کی ہے اگر ہمارا بیٹا کو کچھ ہو گیا نا تو ہم تم کو چوڑے گا نہیں کیوں جان کا دشمن ہو گیا تم کیوں نہیں چھوڑ دیتا تم ہمارا بیٹا کو شرم نہیں آتا تمہیں اب تو تمہارا شادی ہو گیا ہے شور کو دھوکہ دیتا ہے تم اپنے ہمارا راستہ کیوں رکھا ہے چھوڑو ہم کو ہم اپنا گھر میں بہت خوش ہیں ہاں سب کو پتا ہے کہ تم کیوں خوش ہیں تمہارا شور ادھر نہیں رہتا نا دبائی میں رہتا ہے تم کو یہاں اگیلا چوڑ دیا ہے آوارہ پرنے کے لیے ہم سے اس طرح بات مت کرو تم اپنا شور اور سسر کو دھوکہ دیتا ہے مگر ہم تمہارا اصلیت جانتا ہے تمہارا باپ کو بھی سب کچھ پتا چل گیا ہے تم باغ رہتا ہے نا زرداب کے ساتھ وہ تو پکڑا گیا نہیں تو تم ہمارا بیٹا کو لے کر باغ جاتا دیکھو خانے یہ سچ ہے کہ ہم تمہارا بیٹے سے پیار کرتا تھا اسے شادی کرنا چاہتا تھا اب کیوں تم ہمارا راستہ روکے ہم کو بدنام کر اس لیے کہ تمہارا وجہ سے ہمارا بیٹا در بدر ہو گیا تم اب بھی ہمارا بیٹا سے چپ چپ کر ملتا تھا تمہارا پاپ نے اس کو موت کا دم کی دیا اس لیے وہ شیر چھوڑ کر چلا گیا تم نے ہمارا گر تبا کر دیا ہم کو بخش دو ہم وعدہ کرتے ہیں ہم تمہارا بیٹے کا شکل کبھی نہیں دیکھے کیسے بخش دے تمہارا وجہ سے ہم اپنا بیٹے کا شکل دیکھنے کو تارس گیا ہے خانہ دیکھو تم بھی تو ایک عورت ہے عورتی معبت کا مطلب سمجھتے ہیں ٹھوکھے ایک بات بتا تم ہم سے چاہتا کہ اگر تم اپنا عزت اس سر پہ ٹکا کی رکھنا چاہتا ہے تو تم ہم سے وعدہ کرو کہ تم زرداب خان کو مرنے کا کوشش کبھی نہیں کرے گا سنو ہم سے وعدہ لینے کا کوئی فائتہ نہیں ہے وہ برتل انسان موت کا در سے موت چھپا کر گام سے باگ گئے اور اگر اس کو اس کا موت لے کر در دوبار آگیا اور ہم نے تم کو اس کے ساتھ دیکھ لیا تو خدا کا قصن اب تم دونوں کو گولی بار دیکھا عشق کی راہوں میں جو بھی دربدت پھرے سنا ہے ہر لوا اسی کی ہی اثر کرے تیرے در سے آملے جو راستے چلے تھے بڑے کٹھن مگر جو فاصلے ملے غم ہی ملے ہے عشق کے بازاروں میں چھائی رہی کہ جا ہم پہ باہروں میں جائے کہاں کس سنت کو جائے ہے قید تیری زلف کے حصاروں میں ہم پہ بڑے کٹھن ملے سنو ہم کانسی آئی ہو ہم کانسی آئی ہو ہم گا ہنسی آئی ہے یہاں کسی آئی ہو ہمارے گھر میں ہم سیا کے ساہد ابار جی نے ہم کو کام پہ رکھا ہے ٹھے ٹھیک ہے ہے جو سامنے آگے کھڑی ہو جاؤ آجو یہاں کھڑی ہو جاؤ موسیقی تم کیا کر رہے ہماری خورتو بنا رہا ہماری خورتو لے رہے ہمارا گاؤں بہت دور ہے کیا ہمارا گاؤں بہت دور ہے یہاں کس کے ساتھ رہتی ہو تو ہم اپنے شور کے ساتھ آیا ہمارا بھی نیا نیا شادی ہو رہے موسیقی 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 شکریہ آجا لوکو ایگ یہ رکھ لو رکھ لو اتنے زادہ پیسے تم ہم کو کیوں رہ رہے تمہاری فوٹو بنائی ہے اس لئے دی رہا تم جس کی فوٹو بناتا ہے اس کو اتنے پیسے دیت ہے ہاں ابھی جو لڑکی تم نے دیکھی تھی اس کی بھی میں نے کوئی تصویریاں بنائی اس کو بھی پیسے دیئے اب دعا کرو جس کی لئے تصویریاں بنائی ہیں اس سے پساندہ آگئے تجھے میں اور بھی پیسے ملیں گے یہ نوڑا کیوں ہمارے پیسے دیت ہے موسیقی موسیقی کت نمبر اپ پوٹو؟ که مارا ہے؟ ہاں تو مارا ہے؟ اچھا ہے نا؟ تمہاری تصویر نے دنیا بھر میں دھوم مچا دی فیس بک پر بھی بہت لائکس ملے ہیں بہت لوگ پسند کر رہے ہیں یہ تمہارا میکزین ساتھ لے جانا موسیقی اور یہ لوگ اتنا سارا پیسا؟ اپنی خوشی سے دے رہا ہوں تمہاری وجہ سے مجھے بہت کام مل رہے ہیں رکھ لو مجھے ایک بہت بڑا کون ٹریکٹ مل رہا ہے ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی طرف سے آرڈر ملا ہے کہ میں ان کے لئے ڈائریاں اور کلینڈرز بناوں ان سب پر وہ تمہاری پکچرز چاہتے ہیں تم پھر سے ہمیں دس ہزار دے گا؟ تمہارا معافضہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہوگا دو چار لاکھ تو تمہیں ملیں گے دو چار لاکھ؟ ہاں تمہارے بھی جیسے کمپنی کو فائدہ ہوگا تمہیں بھی ہونا چاہیے نا ہاں تمہیں ایک کون ٹریکٹ سائن کرنا ہوگا وہ کیا ہوتا ہے ساتھ؟ ہم کو نہیں پتا ایک کاغذ ہوتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے کہ تمہیں تمام شرائط قبول ہیں جہاں جہاں تمہیں شوٹ کیلئے لے کر جائیں گے تمہیں جانا ہوگا جتنا ٹائم چاہیے تم دوگی بیچ میں کام نہیں چھوڑوگی کون ٹریکٹ سائن کرتے ہی تمہیں ایڈوانس میں کچھ رقم مل جائے گی ہم اپنے گھر والے سے بات کر کے تم کو بتائے گا بالکل پوچھ لینا یاد رکھنا ایک بار کون ٹریکٹ سائن کرنے کے بعد تم یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے فوٹو نہیں کھجوانے اور اپنے شوہر کو بتا دینا ہے کہ آپ فوٹو شوٹ یہاں میرے گھر اور سٹوڈیو میں نہیں بلکہ باہر ہوں گے دوسری لوکیشن پر ہم سمجھانی صاحب تمہیں ہمارے ساتھ دوسری لوکیشن پر باہر جانا ہوگا اس میں زیادہ دیر بھی ہو سکتی ہے واپس آتے ہوئے زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم اپنے گھر والے سے پوچھ کے تم کو بتاتا ہے ہاں ٹھیک ہے ریشمی مان جاؤنا کہ خدا نے تمہیں ہمارے لیے بنائے تم مان جاؤ زردہ ہمارا قسمت میں نہیں ہے ملنا اگر خدا نے ایک دوسری کو ہمارے واسطہ چھوڑا تو پھر ہم آج ایک ہوتا دو نہیں ہوتا ریشمی ریشمی تو وہ یہ بغیرت ہے جس کو تم صبح صبح یا ملنے کے لیے آتا ہے نیچے کر ہاتھ تجھ جیسا کمینا بے شرم اور بے خیرت بے حیاء آدمی جو مجھے دیکھ میرا ہے میرے دنیا میرے دیکھا دیکھو قرباس خان بات سنو بات کیا دیکھو میں کیا دیکھو کسی کی عزت کے ساتھ کہتا پھر کہتا دیکھو قرباس خان میرا بات سنو بات باہ میں ہاتھ نہیں اٹھا ٹھیک یہ کسی ہے یہ اگل ہمیں کمزار ہے ہاتھ جی رو با طاقت اندھر ہی دفن کروں گا ابھی اسی وقت کو تک زرداب تم کو میری قسم ہی اسے چلے جاؤ خدا کا واسطہ ہی اسے چلے جاؤ قرباس خان تم ہمارے واسطے ہمارے واسطے لڑے اگر تم نے زرداب کو ہاتھ لگائے کیا کرے گا کیا کرے گا تو تو بار کیا کرے گا موسیقی یہ خان اتنا غسیم ہے کیوں لیشا گول مکاریز لیشا رجو اس کا خیر اس نے کیا کرے یہ اس نے اماری غیرت کا تماشا بنایا اماری عزت کو نیلان کیا اس نے یہ یہ ادر اس کتا بغیرت کمین ادنی کے ساتھ وہاں دلیا پر ملنے کیا ہم اس کتا کو زندار میں اس کرے گا ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا رجو جورت جورت میرا سانے جورت ہم کو بات کر لینے دیسے خان خان گول مکاری اس کو سمجھو اس کا پاو می زندیر دالو یہاں سے یہ لینے ہم مشکو تاکو در سے لائے گا ہماری دولوں کو ادھر ہی ادھر ہی مالے گا تاکہ ساری دنیا کے لئے ابرز کا ریشان ہو جائے سانسا خان خان نہیں خان خان میری بات سن میری بات سنو خان غور سے میری بات سنو اگر تم نے ان میں سے کسی ایک تین خاندان کو مار دیا نا خان وہ تمہیں نہیں چوڑے گا خان شیاباز خان بین نہیں بچا ہے بشت دنیا میں خان شیزو چھو ناما راکیا بنے گا خان ہم تو کے لئے رجیں گے خان خان ہم مرد خان لانت دو لانت تینی سات پر مجھے لانت ہے اس کو تہ سے اس صورتی مینے سے اس پر خیلت کا دشمنی سے اس کو یہ در لے گا اس کتیاں کے ساتھ اس کو مال کر بولی زنیا کو دکھائے گا کہ کیا ہوتا ہے تم کو گا پتھائے چل اور میں تجھے بھی مال دوں گا امین راق نہیں خان خان گوئر مکھائی خان خان معام لائی خان میں کے تو چھے جورجا میں نے ہمارجو جورجا جورجا میں نے کھڑوگا جورجا 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 لکہ 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 جورجا لکہ لکہ آمورے ہماری ہمارا دل بہت خوش ہے ہم اپنا سکوٹر جو لے لیا ہمارا دل کر رہا ہمیں بادریش ہم کو بتائے وہ بہت خوش ہوگا تو بتاؤنا اس پر سوچنے والا کیا واقع ہے ہم کون بلا کے دیتے ہیں بات کروں لو 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 گنٹی بازے کون بولتا ہے گل باز چاچا ہمارا ریشم سے بات کروا دے اجھے ٹھیک ہے میں بھی بات کرواتا ہوں اگل مکے اگل مکے کیا بات ہے خان یہ اس کا سہیلی کا ٹھلپون ہے جو اسے بات کرواؤ ٹھلپون جلدی واپس لاؤ جو ہاں اہ ایک تمہار باز پولوشی کا فون ہے پولوشہ کیسے ہے پلوشا ہم بہت اچھا ہے اور بہت خوش ہے اس لئے تو آج ہم کو تمہارا یاد آیا آج ہم عالم زیب کی ساتھ اسکوٹر پر گھومنے آیا ہے ہم نے خود اپنا اسکوٹر لیے اچھا تم لوگ انا اسکوٹر لیے آئے تو بہت اچھا کیا ہاں ہاں میں نے پیسے کمائے تھے اس کا ہم نے اسکوٹر لیے کیا تم نے پیسے کمائے تم کیا کہہ رہی ہے ہاں 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 ہم نے پیسے کمائے ہم ایک جگہ نوکری کرتا ہے وہاں ایک صاحب ہے وہ ہمارا فوٹو کھیشت ہے اور وہ رسالے میں چپ جاتا ہے پھر وہ ہم کو دیر سارا پیسے دیتا ہے گھٹروں کے پیسے بھی ملتے ہیں یہ سب ہی ہوتا ہے ہم ہاں شہر میں ہے سب ہی ہوتا ہے ہم تم کو ایک اور بات بتائیں یہ ہمارا ایک سہلی بن گیا ہے سارا باجی انگریزی پڑھاتا ہے بہت اچھا ہے وہ چلو یہ تو بہت اچھا اس کو میرا سلام دینا ہم ضرور تمہارا سلام دے گا اس کو تم پہ تو کوئی بات کرنا ہم کب سے بولے جا رہے ہیں تمہارا ساس اسے تمہارا خیال تو رکھتا ہے نا پلو اشہ سنو ابھی میرے سوسر کو جانا ہے تم دوبارہ مجھے فون کرنا اس پہ ابھی میں بند کر رہی ہوں چل ٹھیک ہم فون رکھتا ہے کل مکھئی آج شفیولہ نے مجھ کو گھر بولایا تھا وہ بول رہا تھا کہ یوں جوان لڑکیوں کو اپنے گھر میں بٹائے رکھنا اچھی بات نہیں ہے تو ہم اس کی شادی کروا دیتے ہیں شفیولہ کا کیا حق ہے ہمارے گھر کے معاملے میں بولنے کا یہ گل مکھئی بات تو وہ ٹھیک کرتا ہے اس لیے کہ شہباز خان جب اس دنیا میں نہیں ہے تو لوگ باتیں تو کر رہے گے ہم جیسا چاہے گا نا اس طرح کا فیصلہ ریشم کے لیے کرے گا اور ہم سے بات کرو وہ سن لے گی وہ سنتے ہیں تو سن لے لیکن میں ایسا نہیں ہونے دھوں گی میں برباد ہو جاؤں گی کیونکہ اب میرے سے کام نہیں ہوتا اس کو اس گھر میں رکھنے کا ایک ترکیب ہے میرے پاس وہ کیا ہے تم اس سے شادی بنائے گا اے گل مکھے اے تمہارا دماغ خراب ہو گیا دماغ شہباز خان تمہارا ساگا بیٹا نہیں تو یہ شادی تو جائز ہو سکتا ہے تو جاؤں دو گواہ کو بلاو اور یہ شادی بنا دو یہ تم کیسا بات کر رہا ہے ہم نے سب بات سن لیا سن لیا ہے تو کیا کرے گا مگر سوسر سے نکا جائز نہیں ہے تجھے بڑا پتہ ہے نا جو ہم کو پتہ ہیں وہ تم کا پتہ نہیں ہے گل باس خرد شہباز خان کا سگا باپ نہیں ہے تو یہ نکا جائز ہے کیا بولا مگر ہمارا باپ سنو خدا کا واسطہ ہمارے ساتھ ایسا زوم نہیں کرو او شہباز خان کا سگا باپ تھا یا نہیں لیکن ہم نے تو اس کو سگا سمجھا نا اس کو باپ کے نظر سے دیکھا خدا کا واسطہ ہم سے ایسا زوم نہیں کرو ہم سے برداشت نہیں ہوگا تمہیں برداشت کرنا پڑے گا ہم تم دونوں کو ماں باپ سمجھ کے سچے دل سے خدمت کرے گا تمہارے قدموں میں پڑا رہے گا ہوں ہم کیا کہ سکتا ہے ہم کیا کہ سکتا ہے جو ہمارا شہر کہے گا ہم بس لگی کرے گا سب ہم کو آگ کے اوپر پورا بروزہ ہے دیکھو اس پروجیکٹ میں میں انوال نہیں ہوں یہ کام میرا نہیں ہے دوسرے لوگ ہوں گے میرا تو صرف ریفرینس ہے میں تو پلوشہ کم سے تعریف کروا رہا ہوں اچھا سب ایسا ہو سکتے ہیں کہ ہم پلوشہ کے ساتھ چلا جائیں جب وہ کام پہ جا رہا ہوں تو ہم ساتھ رہے کام ختم ہو جائے تو واپس لیا ہے ہاں مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی اطراعت ہوگا اگر پھر بھی ان سے بات کر کے دیکھتا ہوں موسیقا 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 موسیقی رشمی 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 بات کرو بولو کچھ بات کرو سرطاب خان ہمیں بچالو ہم کو یہاں سے لے جاؤ ہم کو گلباز سے شادی نہیں کرنا ہم نے تم کو پہلے کہا تھا تم کو ہی گاہوں باپ اور عزت میں پسنا تھا اب ہم تم سے کہہ رہا ہے نا ہم کو یہاں سے لے جاؤ تو پہ ٹھیک ہے داد کو تیار رہے نا سنو اگر تم نہیں آیا نا تو ہمارے لئے زہر بیچنا ہم دنیا میں مرنے کے لئے نہیں آیا جینے کے لئے ہم آئے گا تمہنے لئے ہمارے لئے عشق کی راہوں میں جو بھی دربدر پھرے سنا ہے ہر دعا اسی کی ہی اثر کرے جانا موسیقی رم ۔ نا ۔ خان کو بتایا تو وہ اس کو جانسے مانتے ہیں ہمارے ہاتے کچھ نہیں آئے گا نہیں گولبا اس کو بتا نہیں جارتا جائے موز дела کتن حبصورت لگرائی تو морیکانوے مجھر سیور تو ہر عورت پہ بہت سا جیتا ہے لگتے تمہیں ہماری پاس سمجھ میں آگیا ہے اگر پہلے مان جائے تھا تو کیا تھا کتنا ہمیں دنگ کیا تمہیں اللہ کرے تمہارا سحاق سلامت رہے تم کو کیا پتا کہ ہم کس کے لئے تیار ہو رہے ہیں اور کون ہمارا سحاق پہ لے جا رہے ہیں تم کو پاتے ہیں کوئی عورت اپنا سحاق ایسے کسی دوسری عورت کے حوالے نہیں کرتا لیکن ہم کو دیکھو ہم تو تمہیں اپنے ہاتھوں سے سجا رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں ہم بھی تو یہ سوچ رہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہیں ابھی بھی وقتیں مان جاؤ یہ شادی روک دو ہم جانتا ہے اگر تم چاہتا ہے تو یہ شادی روک سکتا ہے نہیں ہم یہ شادی نہیں روکے گا ہم ایسا نہیں کرے گا کبھی بھی نہیں دلوہ سے چھوڑا دلوہر خانہ یہ کل کھولے گا ہم یہ نہیں کرنا چاہتا تھا زردہ اپکان لیکن ہم مجبور ہیں ہم کو معاف کر دو یارہ دلوہر خانہ دلوہر خانہ رسم ہمارا انتظار کرے گا یہ نہیں کر سکتا ہم نے وعدہ کیا ہے ریسٹر میں مارا انتظار کرے گا دلوہر خانہ دلوہر خانہ دلوہر خانہ دلوہر خانہ دلوہر خانہ گلباز خان ولد ارباز خان تمہیں پچاس ہزار روپے بحیوز اک میر نکاح قبول ہے قبول ہے قبول ہے مبارک کو دلوہر نے ہا کر دیا مبارک کو سب کو بہت بہت مبارک مبارک بہتانی اس بڑھے نے ریشم کا شادی کہاں گڑا دیا ہے زرداب سے تو نہیں کروایا اس کا تو نام سنتے اس کو آگ لگ جاتا ہے تو دل پہ نہ لے ریشم ٹھیک ہوگا ہم کو اس کا بہت یاد آتا ہے ایک ہی تو ہمارا سیلی ہے اچھا تم پریشان نہیں ہو میں یہ پتہ لگا لے گا اس کا شادی کس کے ساتھ ہوا ہے یہ گھر بدلنے کا ذرا مسئلہ لو جائے پھر گاؤں کا بھی چکر لگا کر آتے تو اپنی سیلی ریشم سے بھی مل لے اس بہانے سب سے ملاقات ہو جائے گا سچ ہاں ہاں ہم گاؤں جائے گا ہاں تو اور کیا ہاں ہاں ہم گاؤں جائے گا ٹوٹیں گی کیسے یہ زنجیریں بھلا ٹوٹیں گی کیسے یہ زنجیریں بھلا جب رسم اور ریواجوں میں ہر ایک ہے بندہ ہاں بے وجہ جا گربان جانا تجھ پہ جانا ہاں ہم نے جب تم کو پہلی بار دیکھا تھا تو ہم کو اس دن ہی پاتا چل گیا تھا کہ دراصل تم ہمارے لئے بنا تھے وہ ایک شخص نے ان کو بتایا تھا کہ حسن دو طرقہ ہوتا ہے ایک دیمہ دوسرا تیکہ یہ جو تیکہ ہوتا ہے نا یہ ذرا جلالی ہوتا ہے جو تمہارا ہے تم نے گلباس خان کو باہر سے دیکھا ہے جب تم اس کو اس کے اندر سے دیکھے گا نا تو پھر خدا قسم تو پھر خدا قسم تو گون سے معابات ہوا سائے اے خدا جس طرح ہمارے گھٹنوں کو کمزور کیا ہے اب ہمارے آنکھ کو بھی کمزور کر دید تاکہ ہم دیکھنے شکل تمہارا حسن کا قسم ما ہے غلط نہیں بودا ہے یاکین کو اوچھو سلزلے اوچھو گلوکای گلوکای جو کدہ رہتو سلزلے اپناب کو پچا باہر نکلو اوچھو 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 اما اے اما اوچھو امکو آگ کی کیوں دکھاتا ہے تم کیوں بار بار جا کر ریشم کو ضلیل کرتا ہے امکو شک تھا کہ وہ اب بھی جب جب کر تم سے ملتا ہے دیکھا ثبوت مل کے اوچھو تو شرم نہیں آتا دو دو شادیاں کرنے کے بعد بھی وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتا چوڑیل کے سائے کی طرح چمٹ گیا ہے تمہارے ساتھ تم کو جو کچھ بولنا تو امکو بولتا اس کو کیوں بولتا ہے کیوں وہ اسمان سے اتر ہے کیا مجھ سے ڈھے ابھی تو ہم نے اس کو اکیلے میں بے عزت کیا ہے اگر اب بھی اسے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑا نا تو ہم سارا گاؤں کے سامنے اس کو بے عزت کرے گا اما اس کو کیوں تنگ کرتا ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے اس نے ہمارا گھر تباہ کر دیا تم اس کا پیچھے دلاور تمہارا پیچھے پاگل ہو گیا ہے اور تم بولتا ہے کہ اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے تمہارا عمر کا جوان میند مزدوری کرتا ہے گھر سمالتا ہے اور تم اس کا چکر میں آت پہ آت رکھ کے بیٹا رہتا ہے کچھ نہیں کرتا اور دلاور بھی شیر نہیں جا سکتا دلاور خان کو ہمارا روکا ہے اور کیا تم نے ہی تو روکا ہے اپنا عالت دیکھا ہے تم نے نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے بس موٹھا کر چل پڑتا ہے وہ دلاور ہی تو ہے جو تم کو پکڑ کر لے کر آتا ہے اب آج بن کرے گے سارا بننے کی بچوں بوچ بن گئے بس کرو اممہ بس کرو خدا کواہ سے رحم کرو ہم پر تم نے اپنے ماں پر کبھی رحم کیا ہے سندگی تبا کر دیا ہمارے تم نے اممہ اب رو کیوں رہا ہے اتنا باتیں سنا کے لئے دل نہیں بھرا تمہارا تم نے ہمیش جا اپنا من ماں نہیں کیا ہے اب بھی اگر تم نہیں مانا شادی کے لئے نا تو ہم تم کو سچ باتا رہے ہیں ہم اپنا جان دے دے گا جان دے دے گا جان دے دارا ہم نے جان دے دارا ہم نے جان دے 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 گا جان دے nunca جان دے دے جان دے مات與 ابو بلند аний depths یہ کیے کرتا ہے یہ تم If geckerった زندگی تمہارا امانت نہیں ہے خدا گئے تم کیا فيکر ہو رہا batteries تم پہلا onde تھا ہم کو جانے دو نا چاہیے اسے کیا مارے شکل دیکھ رہا ہے تم کو جانے دو تم کو کیسے جانے دو کیونکہ ہم دو دفعہ کسی کا بیوی بن چکا ہے اب تم کو کیا تکلیف ہو رہے ہم نہیں آسکتا تھا اس وقت تو کیوں نہیں آسکتا تھا کیا کہہ رہا تھا تم چاہیے اسے کیا کہہ رہا تھا تم شباز سے شادی ہو رہی دی تو تم کہا تھے جو کر سکتا تھا میں ایک ہی ہے آپ گل باز کے ساتھ چھوڑ دینا تم نے ہم کو پیسے 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 پیس کیا لگتا ہے چل ہمارے ساتھ زندگی کسار ہو ہم اب تیار ہیں ہم کدھر جائے گا خدا جانے کدھر جائے گا تمہیں جانے ہمارے ساتھ تو آ جاؤ دار نکلو بے غیرت لوگو بارو کدھر چپاو ہے تم لوگ لوگوں کی عزت کے ساتھ کیلنا اور پھر غیب ہو جاتے ہو اور بے شرمو بارو بارو کیا ہوا کلپاس خان کدھر ہے تمہارا وہ عاشق بچ ذات کتا بیٹھا جلدی بتا ورنہ ہمارا دماغ آتش وشاہ سے زیادہ تیز چل لو ہے بتاؤ کدھر ہے تمہارت بن کے ہمارے سامنے کیسا کھڑا ہے اس کو نکال اس وقت اس وقت گھر میں کوئی مارت نہیں ہے تو کدھر ہے وہ ہم کو نہیں پتا تو بتا کرو خدا قسم ہم نیوز کو سمجھایا تھا کہ ہماری عزت کی طرف غلطات نہ اٹھنا لیکن اس نے اس نے تو اس دفعہ حد پر کردی نکال اس کو اوہ بڑیا تمہارا بیٹھا کا قدم اتنا تیز نہیں ہے جتنا کلپاس کا گولی کا رفتار تیز ہے اس میں گیرہ گولی ہے اور تم لوگ تین جس ہم خدا قسم ہم تم کو اور تمہارا بیٹھا کو ایسا مارے گا ایسا مارے گا کہ اس قوم محبت کا نام لینے والا ان کا حشر دے کر کم جائے گا ہم ہم بہت مجبور ہیں اپنا پشتن والی سے اختنا پختن والی سے تم عورت ہمارا سامنا کڑا ہے خدا کی قسم اگر تمہارے گھر میں مرد نام کا کوئی ہوتا میں اس کا جسم میں ابھی تک گیرہ سراخ کرتا آج ہمارا سامنے سے آجو زردہ باج اندر آجو بابی آو نا زردہ گھر کھلا ہے تم لوگ اندر جا کر آرام کر لو میں کانے کا بندو بس کرتا ہوں ٹھیک ہے جاں تم ہم کو ادھا رکھے گا ہم اس طرح یہاں پہ کیسے رہ سکتا ہے ابھی تھوڑا لمبا سفر کیا ہے کافی تک گیا ہے پوڑ بھی خالی ہے تھوڑا آرام کرے گا کھائے پیے گا آرام؟ ہم ہی در آرام کیسے کرے گا بیشمی ہم سمجھتا ہے ایک ہی کمرا ہے اور آدمی بھی پرایا ہے ہمارے لئے پرایا تو تم بھی ہیں مجھولا پرایا ہے اگرار یہ بات معلوم ہے ہم کو تو پیر؟ تو پیر بس یہ ہے کہ پروسہ کروں یہ گھل محمد تمہارا دوست ہے اس کو سچ تو بتانا چاہیے نا کیا بتا ہے دیکھیں کہ تم کسی اور کے نکام ہیں اور ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہمارا مطلب یہ نہیں تھا بس اس کو کچھ کہانی تو بتانا چاہیے ہاں تو مثلا کیا بتاؤ کہ ہم نے چپ کے شادی کر لیا اس لیے ہم کو باغنا پڑا یہ ہی تو سمجھتا سنا ہے ہر دعا اسے کی ہی اثر کرے دروازہ کھولو کھولو بھائی آرہا کھولو دروازہ کھولو توں کیا شور مچایا ہوا ہے زردابو اور ریشم ہمارے حوالے کرو وہ تو جھوٹ نہیں بولنا ہم کو پکھا اطلاع ہے وہ تمہارے پاس سے ہم کیوں جھوٹ بولے گا تم خام خام مجھ پر شک کرتا ہے تم کو میرا بات سمجھ نہیں آتا ہے وہ ہمارا بیوی ہے ہمارا نکاح میں ہے ہم اس کا لیے حملے بولن آپ زرداب میں در نہیں ہے چھپ مو کھولو آپنا ورنہ خدا قسم تمہارا مو کو کھولنے کیلئے اس کا گولی کافی ہے ہم نے بولا لائے وہی در نہیں ہے اے اے اچھو ریشمی اے ریشم کھیدہ ہے کھیدہ ہے کھیدہ بولو بولو کھیدہ ہے کھیدہ ہے ریشمو سرداب کھیدہ ہے بولو ہم نے بولا جب کچھ ہے نہیں تو کیا بتاؤں میں ہی تم میرے ساتھ چھوٹ بولتا ہے چھوٹ بولنا تم یہ نام مجھے نہیں پتا نام دھرم اے پیچھے کیا کر رہے تم کیا تم لوگوو ہوسنہ نے چ관이 کا حاکہ جاو جاو ح dryer 35 میں ہم سے اتنا ناراض کیوں ہے گلو احمد کدر لے کر آئے ہیں ابھی بولو کدر لے کر آئے ہیں یہ اتنا ناراض کیوں ہے ہم سے اے گلو احمد یہ کدر لے کر آئے ہیں چھپ کر کے چلو نوجہ تو تم بارے چہرے بھی اچھا نہیں لگ رہا پتہ نہیں میں کس وقت تھی تیرا مدد کر رہا ہے چلو چلو میرے ساتھ کیا ہو گیا اس کو اس کا دشمنی ہو گیا ہماری وجہ سے دیکھ لے ساتھ چلو سمو رشبہ ہم اپنا کہانی سنائے گا کتنا مزائے گا اس کو کئی سنائے گا یوسفران کو اور شہربانوں کو کئی سنائے گا اور ہم کئی سنائے گا اور ہم کو بہت مزائے گا وہ دو پانی وہ دونوں تمہارا اور ہمارا بچہ ہے خان عبیر تم نے ہم کو جو بولا ہم نے آگے کہہ دیا اب ہی ہم کو جانے دو ہاں جاؤ اس کو ادھر ہی باندھو یہ باگ جائے گا تو باگ جائے اس کا ماتو ادھر ہے نا تم کو شرم نہیں آتا خان بوڑی عورت پہ ظلم کرتا ہے بوڑی عورت تم لوگوں کو شرم نہیں آیا جب ایک شادی شد اور اس کو بغائی لیا ہے جا دفع ہو جا ورنہ ادھر مارے گا درکشا 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 موسیقی جا قربان جانا تجھ پہ جانا جانا تجھ پہ جانا جانا تجھ پہ جانا جانا تجھ پہ جانا موسیقی موسیقی امم ام کو تم کو ایک بات بتانا ہے تم جانتا ہے ام برا انسان نہیں ہیں لیکن ان لوگوں نے ام کو بہت مارا بہت پیٹا اس لئے ام کمزور پڑ گیا تم کیا کہہ رہے ہیں ہمارا کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا ہمارا دیر بہت پریشان ہو رہا ہے ہمارا ہم نے غلطی سے ہمارا موسیقی سرطاب خان کا دوستوں کا پتہ نکل گیا ہائے ہائے یہ کیا کر دیا تم نے ہمارا جانتا ہے ہم سے بہت بڑا غلطی ہو گیا لیکن اس غلطی کو ٹیک بھی ام کرے گا آج آدھی رات کو ہم ادھر سے باگ جائے گا اور صبح تک اس علاقہ سے نکل جائے گا تم کیسے کرے گا تم کو تو زرطاب کا پتہ بھی نہیں معلوم ٹونڈے گا زرطاب خان کو ٹونڈے گا اور اس سے زیادہ ضروری اس کا دوستوں کو بتائے گا کہ وہ لوگ خطرہ میں ہیں اور اگر ان کا بات زرطاب سے ہو تو اسے بھی بتا دے کہ وہ اس علاقے سے نکلیں تمہارا اپنا زندگی بھی خطرے میں ہیں اگر کسی نے تم کو دیکھ لیا تو گولی چلا دے گا ہم آپ اگر ہم ادھر بیٹھے گا تو بھی تو مر سکتا ہے اگر باگ گیا تو کیا پتہ ہم بھی بچے اور زرطاب خان کو بھی بچا لیں اور ہم 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 اکیلا کیسے رہے گا وہ لوگ ظالم ہیں بہت ظالم ہیں لیکن ہم کو لگتا ہے کہ وہ تم کو کچھ نہیں بولے گا ہاں تم سے پوچھے گا کہ تمہارا بیٹھا کدھر ہے تم کچھ نہیں بتانا بس اما دعا کرنا کہ اما خیر خریت سے واپس لوٹیں ابھی اما اندر جاتا ہے کچھ تیاری میاری کرتا ہے ٹیک ہے اما اما کسی کو کچھ نہیں باتا موسیقی 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 تم کان چلا گیا تھا تمہیں اندازہ ہے کتنا وقت گزر گیا موسیقی ہم یہ تو ہمارا انتظار کر رہا تھا کیوں کر رہا تھا انتظار تم تو چاہتا ہے کہ ہم چلا جائے چھوڑ کر تم نے تو ہمارا بات دل پہ لے لیا ایسا تو کچھ نہیں کہا ہم نے ایسا کوئی چھوٹا موٹا بات نہیں تھا چلو چھوڑونا اپنا غصہ ہمارے پاس لڑنے کا بہت وقت ہے بعد میں لڑ لینا ابھی توڑا کانا کھا لینا بھوپ نہ کرنا کھانا تو ہم کھائے گا اور ہمارا کان ہی کیا ہے دیکھو کہ تم ایسا دل جلانا والا بات کرے گا تو ہم بھی ایسا بات کرے گا جس سے تم کو غصہ آتا ہے پھر ہم اپنا دل کا بڑاست تم سے نہیں نکالے تو اور کدر نکالے چلو 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 بار میں غصہ کر لو کانا 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 ہم کو نہیں کانا ہے تم کہو ہم کو بھی نکانا دل ابھی تو بھوک لگاتا تمہیں ٹھیک ہے ہم ایک وقت کا کانا کاتا ہے اس سے ہم مر نہیں جائے گا اچھا ہم کھالے گا چلو کھلاو نہیں تم جا کے کھالو ہم کو نہیں کانا ابھی زیادہ غصہ مت کرو بھیگی چڑیا جیسا مو لگتا ہے اور تم بھی جب غصہ کرتا نا تو بھوکے باز سے کم نہیں لگتا تم اچھا ہم بھوکے باز لگتا تمہیں چلو بھیگی چڑیا کھلاو ہم بھوکے باز بھوکے بھوکے پ problema بھوکے 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 کھالوا تھب بھوکے 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 بھوہ وقت ٹھیک ہے تمہارے بندے تم کو فون کرتے رہنے راستہ بتا چاہیں جاؤ دیر نکر جاؤ جاؤ دیر نکر 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 موسیقی موسیقی جا قربان جانا تجھ پہ جانا موسیقی 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 گل باس خان کو اس عورت کو اس گھر میں نہیں لانا چاہیے تھا خان صاحب نے بولا تھا جرگا فیصلہ کرے گا ایسے عورت کو دیکھنے سے بھی گناہنے اگر دیکھے گا نہیں تو عبرت کیسے ملے گا دوسروں کو اللہ کسی کو اسی بیٹی ہی نہ دیکھ موسیقی دلاوار زردام زردام دلاوار لالا لالا ہمارا بچوں کو دیکھیں لالا زردام موسیقی زردام ہاں وہ بندہ دیکھنے اس کے پاس تمہارا دیکھنے ہاں 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 ملہöd ہاں 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 اٹھے بڑی جوانی چڑہ ہاں نیندے پوری کررہہہہ اس ورندہ کھام کریگا چالے چلے زلدی جلدی چلے یہ کیا ہے؟ یہ تمہارا گائے ہیں؟ اگر یہ تو انسانوں کی طرح چلتا ہے یہ گائے بکری تو بات عزت والا جانور ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ وہ جانور ہے جو حرام ہے مو سے بھی نام نہیں لیتے ہوں تو اس کا چلو جلدی 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 کرو کھانے پکا ہمارے لئے آپ کو کھانا دے گا؟ ہاں کھانا ملے گا جب کھانا پک جائے گا تو تم کھو بھی دے دے گا شابش 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 تم بولتا ہے؟ ہاں ہمارے دو بچے دونوں گھوم ہو گیا ہم کو نہیں ملتا تم کو پتے وہ کہاں ہیں؟ ایک کا نام بلاور ہے اور ایک کا سرداب ایک یہ کیا کیا تم نے سارا ٹا کو گرا دیا اے خدا کا رزق ہے رزق یہ تیرا دماغ کی دے رہتا ہے کیا کیا؟ پگلی کو گور گور کے دیکھ رہے اس کے شکل میں تجھے تیرا عاشق نظر آ رہے ہیں؟ ہاں تم کیوں مارتا اس کو؟ تجھ کو؟ تجھ کو بڑا ترس آ رہے ہیں صبح ہاں؟ یہ تیرے دونوں بیٹوں کو بون کے کھا گیا ہے یہ ڈائن هاں؟ یہ ڈائن تکا ہے ڈائن کسی کا زندگی کھاLove اور کسی کا عزت چل دین دین اللہ، ہمارا بچھا کھاکی ہے ہمو پھر پس کر دو ہمارا بچو ہمو پھر پس کر دو ہمارے بچہ یہ کیسے واپس کر دی گا؟ یہ کیسے واپس کرنے گا؟ کاؤ سے لائے گا یہ هنوارا بچیا ہے؟ ہم نے بولا نا یہ کھا چکا ہے انکو کھا چکا ہے موسیقی ہمارے بچے ملے تو ہمکو واپس کرتے ہیں بچے بچے ملے تو ہمکو واپس کرتے ہیں دارے تم کو تمارا بچے ہمارا دیلا چلو چلو ہم نے اس پا ماردیا چلو یانسے دافا چل چل یانسے چل اسلام yetin, چاچی وَاعَلِيکُمْ اسلام کیسے چاچی تم تبےерб ٹھیک ہے چکی چکے ہم resonہ بہت دز่ Bott�� بہت دنوں کے بعد RAMı سب کو بہت یاد کرتا ہے تُو سوچا سب سے م길 لو سب کے لئے کچھ تو Acc summation پھر تمہارے لئے سوک کا کپر اور یہ چاچا کے لئے چکلوف کی کیا ضرورت تھی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے چاچی پہلی بار گاؤں آیا تھا خالی ہاتھ کیسے آ سکتا تھا وہ دشم سے من لوں ریشی ریشی ہماری طرح دیکھو تمہیں یہ کیا کر رہے ہیں بردوشہ یہ تم کو کیا ہو گیا ہے کیا حالت ہو گی یہ تمہاری تمہیں یہاں سے چلا دو یہ رکھ پتر ہی تمہارا کیا نکسان کر رہی ہے ہم کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا درناب کو تو مارتی ہے نا ہم کو دعا کیا ہم کو بھی مارتی ہے دعا کرو کہ ہم جلدی مارتے ہیں ہم تم کو اپنے ساتھ لے جائے گا اگر لانی چھوڑے گا اپنے ساتھ لے جائے گا تو دعا پر بروسہ کرو موسیقا 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 موسیقی ربو شاہ تمہیں اب کیسا آگیا کس نے تم کو دیکھا نہیں ہم کو پتا تھا کہ تم گر میں اکیلا ہوگا پھر داب خان کی امی کا انتقال ہو گیا اس سب وہیں گئے یا اللہ اس کے روح کے ستون پر اس کے زندے کی عذاب ہو گیا تو سارا قصور ہمارا ہے تیرا کوئی قصور نہیں ہے گل باد نے ظلم کیا تھا اور سب گاہوالوں نے اس کا ساتھ دیا لیکن وجہ تو ہم ہیں تم بھی یہاں سے چلا جا ہمارا وجہ سے تم کو پتنی کیا نقصان ہو سکتا ہمارا قسمت ہی ایسا ہم کو اپنا حال پر چھوڑ دو بالکل شہر کی لڑکی کی طرح لگ رہتی ہے تم خوش ہے؟ تم ہماری بار چھوڑا ابھی تو میں یہ سوچنا ہے کہ تم کو یہاں سے چھوڑا کے کیسے لکے جائے گا تم ایک اکیلے لڑکے ان سب کا سامنا کیسا کریں تم قوم پہ اعتبار نہیں ہے صرف تمہیں پہ تو اعتبار ہی ہے ہمارا دل بہت بیٹھ کے ہے سارا گاؤں ہلا ہم سے نفق کریں ہمار بیچائے گا تو ہم پہ لعنت بھیجے گا ہم ہم کو پل پڑ کے باکش دیں گے ہمارے قبر پہ تو آئے گا نا چھپ کر زندگی اور موت صرف اور صرف خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے ہم کو موت کا سازہ مل چکے ہم کو مار دیں گے سنانے مارنے والے سے بچانے والے زادہ قریب ہوتا ہے تو خدا پر بڑوسہ رکھ تم کو مل کے بہت سکنے اب ہم اگلان سے مر سکتے ہیں پھر مرنے کی بات کرتا ہے تم تم نہیں سمجھتا اس وقت موت ہمارے لئے کتنا ضروری ہے ہم کو چہنا لیا تم کو جینا پڑے گا زرداب کے بغے ہم کیا جئے گا تم یہاں سچانا جو پلوشا قلباس خان بہت شکی اگر تم اس کو ان نظر نہیں آیا تو اسیدھا یہاں پہ آئے گا جاؤ یہاں سے تم چلے جاؤ جاؤ نہ ابھی ہم جاتا ہے مگر دوبارہ آئے گا چلو چلو جاؤ خدا پر بڑا موسیقا 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 بولا خبر ہے اور سو صبح نیشم کو سمسار کیا جائے گا نہیں کل بہ شای یہ نہیں ہو سکتی سب انتظامات ہو چکے ہیں پتھر بھی جمع کیے جا چکے ہیں ہم سوچ رہا ہے کیا سوچ رہا ہے ہم کیا سوچ رہا ہے یہ ہی سوچے گا کہ ریشم کو وہاں سے کیسے نکالے ہم کل جا رہا ہے یہ تم کیا کہتا ہے تم کل جا رہا ہے بابا یہ ہی جاتا ہے کہ ہم کل چلا جائے پل بشا ایک دن تو اور رک جاتا ہمارا اور ریشم کا مرنے پر کوئی تمہارے علاوہ روئے گا بھی نہیں ہماری لاشوں پر تو کوئی آنسوں بھی نہ نکالے تم کو مرنے کا بہت شوک ہے ابھی تو ریشم کو پتا بھی نہیں ہے کہ تم زندہ ہے اگر تم کو تو پتا ہے پھر ایسا بات کیوں کرتا ہے ہم تو سب یہ کہتا ہے زندگی ہوئی ہے موت ہم کو ریشم کے ساتھ قبول ہے تو پھر مایوسی کی باتیں چھوڑ اور زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ ہم دونوں کو مل کر اس کو بچانا ہوگا ریشم 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 ہماری بات سنی وہ ضروری بات ہے وہ سردہ بینہ وہ سندہ ہے سندہ ہے سندہ چھوڑے نامت لے اس کو ہماری بات سنی وہ عالم زیدہ نا ہم کو لینے آیا ہم جا رہا ہے ہم تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتا تم نے ان کو یہ خواب دے کر زندہ کر دیا اگر زردہ خان زندہ ہے تو پھر ہم زندہ رہے گا تم کو زندہ رہنا پڑے گا وہ تم کو اسی جگہ ملے گا جہاں تم لوگ ملا کرتے تھے ہم کو کوشش کر کے یہاں سے بھاگنا ہوگا کسی بیتانا سے لی رکھ اس کو چھپا لے اس میں ہمارا پتا ہے ٹھیک میں بہت کیا لگنا وہ تم کو اسی جگہ ملے گا جہاں تم لوگ ملا کرتے تھے کسی بہت کیا لگا 司ل کسی بھی کو مجھا بہت کیا لگا ہم کو کسی بہت کیا لگا ہم ہم یہ چھپا بہت کیا لگا یہ طب ہی هاں تمہارن ہی ایسا بات نہیں پھر کیسا بات ہم گندا ہو گیا ہے ہم تمہارا اس کابل نہیں رہا پاس نہیں ہوں ہمارا گنار تمہیں ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ زرداب کان کو کبھی تم سے گنار ہے گل باس کان نے میرے سا بس ابھی ہمارے دماغ میں کوئی تھاکت نہیں ہے اور بات سننے کے ہمیں یہ پتہ ہے ہمیں بہت دور جانے چلو تم ہمارا بات نہیں سمجھتا گل باس کان نے میرے ساتھ ابھی ہم کچھ نہیں سن سکتا صبح ہونے سے پہلے ہمیں یہاں سے مکنے چلو لیکن ہم ایک لفظ اور بات بھول ایک لفظ نہ خدا قسم اپنے ہاتھ سے مارے گا دوسیٓ بڑی چلو بЁ ب Marchegiani بوسی ڈیلی بوسی ڈیلی 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 ڈی موسیقا ریش میں ہمارا زندگی تم پری شروع تاہ تم پری ختم ہو تمہارا ذرا سا بھی پریشانی ہے ہمارے لئے عذاب بن جانے ہیں ہمارا سوچ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا ہے تو ہم کبھی خود کو دکھی نہ کرتے ہیں نہ تم کو دکھتے ہیں لیکن زندگی نے ہم کو جو کچھ دے ہیں وہ بہت خوفناک بھی ہے تو جب بھی ہم اس کے بارے میں سوچتا ہے تو ہمارے دل زندہ رہنے سے اور جاتا ہے ہم جانتا ہے ہم جانتا ہے سوٹا لیکن ہم دونوں کو ایک دوسرے کا سارا پندھا تاکہ جب ہم روئے تو تم چھک کریں اور جب تم روئے تو ہم رشمی 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 کیا بات کیا بات رشمی 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 واکیا ہے ہم رکشا لے کر آتا ہے نہیں اس کا ضرورت نہیں ہے رشمی کیا ہوا ہے کچھ نہیں ہم نے کچھ غلط کھا لیا ہاں تو ٹھیک ہے ابھی ڈاکٹر کے پاس چلو ہم کو کیا پتا کان جانا ہے باجی آئے گا تو ہم کو لے جائے گا ہم بتاو کیا ہوئے تم نے اتنا دین کیوں لگایا پہرے ہم کو بھی منع کیا پہر تم نے خود بھی پور نہیں کیا اس کیلئے روڑا ہے ہم نے تم کو بتایا تو تھانا عالم سے بھم پہ شک کرتا ہے وہ سمجھتے ہم نے تم کو کی چپا کے رکھا ہوئے ابھی تک اس کو کوئی ثبوت تو نہیں ملا مگر پھر بھی ہمارا فون چیک کرتا ہے ہم اس لئے تم کو فون نہیں کرتا اور ایسے بھی ہم تیرا ہی تو کام کہہ رہا تھا ہم تم کو یہ بتانے آیا تھا کہ کل صبح وقیل آ جائے گا اور پھر پرس کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے کچھ باس رہنے ہم کچھ ڈاس ہے ہم کچھ نہ کچھ تو ضرور کر لیں گے کچھ کے لے سارا با جیم کو اس بتانا ہمیں لے 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 پھیر رہا ہے لیکن سب کہتا ہے کہ زہر پہن چکا ہے زیدہ آپ کیا کہتا ہے کبھی کبھی وہ تحسن نہیں دیتا ہے دیکھے پھر کبھی وہ اتنا غصہ کرتا ہے جیسے کہ ہم نے خودی سام کو مولا کہ ہم کو ڈاس لیں گے کچھ نہیں ہوتا ہم مت کر ہم ہے نا سب تیرے ساتھ ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے موسیقی موسیقی ہم کو معاف کر دو ہم سے غلط ہی ہوگا تم سے غلط ہی ہوگا تم سے غلط ہی ہوگا یہ کروں کہ تم کو عقا نہیں کہ ریشمی جہاں محبت ہوتا ہے وہ عقل توڑی ہوتا ہے وہ عقل توڑی ہوتا ہے تو اس وقت ہمارا محبت کہا تھا تو تم ہم کو چوڑ کی چلا گیا تھا اللہ سنتا ہے کیا جستابien اے دو ہی ہوتا ہے موسیقی موسیقی نا منزل نا منزل ��면 موسیقی موسیقی ہم ابھی سوچ کر آیا کہ اللہ جیسا بھی ہم ساتھ رہے ہیں اور دو چار دن میں پھر سے تم چلا جائے گا کیونکہ تمہارا محبت پہ تمہارا در قبضہ کر لے گا ہے نا ہم بار بار ایسا صد مانیس ہے سکتا بڑا مشکل سے خود کو سنبھالے تم چلا جاؤ یہاں سے زردہ ہم چاہتا تھا ہمارا بہلا اولاد بیٹی ہے اور اس کا نام اپنی ریشمی کی طرح ہم رکھے زندگی جس طرح اس کا ماں ہمارا زندگی ہے اگر تم جانا چاہتا تھا تو تم بتا کے تو چلا جاتا ایسے اچانک سے غائب نہیں ہوتا ہم تم کو اس بات کیلئے کبھی ماف نہیں کر لی اچھا مات کرو ماف اگر ہم کو یہ بتا ہو تم ہم سے محبت کرتا ہے محبت کرتا تھا اب نہیں کرتا تم سے kalau بیٹی ہے تو تم جانا چاہتا تھا کچھ کتنا چاہتا ہے تمہنے چاہتا ہرت کچھ کچھ کathلا کچھ 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 کتنا باتا جدا باتا چاہتا سکتا کچھ کتنا باتا سکتا ہے باتا ہے تھا تم نفس کے بعد بتا ہم grandpa م fucking جانا تجھ پہ جانا تم نے ہم کو دوکہ دیئے ہم کو ہم اس کی زندگی بچانا چاہتا تھا اپنا سہلی کا زندگی بچانے کے لئے ہماری پیٹ پر چھوڑا کوپ دیا یہ تو کیا کہہ رہے آلم سے واجب ان کتل لڑکی کا جان بچانے کا مطلب سمجھتے ہیں اب اس کے چکر میں ہم تو بھی سزا ملے گا کون یہ کین کرے گا کہ یہ سازش میں نہیں تھا تم سے تم گھر جل کے سارا باتیں کرتے ہیں ابھی تم اٹھو ریشم ریشم کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا ریشم کے ہی نہیں جائے گا وہ یہی رہے گا ریشکہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے یہ نہیں چلے گا تو زبردست ہی لئے کر جائے گا خدا سے کرو آدم سے اتنا ظلم نہ کرو ہمارے گاؤں کی عزت کا حفاظت کرنا تو ہمارا فل ہے اچھو ٹھیک ہے ریشم ہمارے ساتھ جائے گا ریشم 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 اب دیکھو ریشمی ہم سے ایک بار پھر پچھوڑے گا تم نے اس کو روکا کیوں نہیں کیوں جانے دیا آلم زیب کے کہنے پہ نہیں جانے دیا پلوشا کے کہنے پہ جانے دیا ہے ہم آلم زیب کو زندہ نہیں چھوڑے گا رکو یہ تمہارا گاؤ نہیں ہے شہر ہے اور پلوشا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے سارا بازی ہے ابھی تم پتا ہم ریشمی کو اکیلا کیسے چھوڑے گا اللہ تعالی ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتا ہے اس کی ذات پہ بھروسہ رہا ہے پریشان نہ موسیقی موسیقی منگ دی دل ترہ اختوخ پلہ غیوی دل باز خان تم یہ خورا شاہ سنگے بخیر راگل بخیر کس ہے میں ٹھیک ہوں دل باز خان تمہیں دل میں نے کھدر جانا تھا میں نے تو ایدر ہی آنا تھا اچھے اچھے بیٹھو دوسری ملوشا میمان کے لئے کھانے پینے کا بندوگست کرو میں ایدر کھانے پینے کے لئے نہیں آیا چاچا گل باز وہ تم پہلی بار ہمارے گھر آیا ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم تم کو کچھ کائے بغیر یہاں سے جانے دے بس تم جلدی سے رشب کو میرے اوالا کرو مجھے معلوم ہے تم نے اس کو ادھر کئی چپا کر رکھا ہوا ہے اور میں خدا کی قسم صرف اسی کام کے لئے آیا ہے اس کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں ہے یہاں تمہارا کام کا بات بھی سن لے گا پریشان نہیں ہوں ابھی تم ہمارا مہمان بند کر آئے ہیں ملوشا جاؤ نا آواز نہیں آرہا میں کیا کہہ رہو خانے کا انتظام کرو نسرین جلدی در آ نوکرانی تو چھوڑو تم خود جا کر خانے کر کر لاؤ ہو گیا ہے سب کچھ تم سمجھو ہم نے تمہارا کھانا پانا سب کچھ کر لیا اب ریشم کو ہمارے حوالے کھڑو مہمان بہترین مہمان بہترین مجھے لگائے اچھا تم پہکر نہ کروں ہم کچھ کرتا ہے تم کیا کرے گا چھوپے کرے گا چل دی کرو ہم پور نیچے رکھتا ہے ورنہ کورباز خانہ ہمارا آواز سننے گا تم کتہ رہے تم ٹھیک تو ہے اسی کمرے میں چاہم بیالم زبنم ککو رکھتا ہے اچھا تم اپنا خیال لکھو ہم کچھ کرتا ہے اچھا علیہ شہم آلم زبنم کو بچا لیا اس نے گل باز کو کچھ بھی نہیں بتایا وہ بھی بھی ہم سے زدچہ محبت کرتا ہے اس لئے تو اس نے ہمارا ساتھ دیا ہم سمجھ رہا تھا شاید وہ بہت لال ٹھیک ہے مگر وہ بس اس لئے سب کچھ کرتا تھا کیونکہ ہم اس کو کوئی بات جو نہیں بتاتا تھا ہم اسے سب کچھ چھپاتا تھا اس لئے وہ ہمار سے بدلہ لے رہا تھا اور کوئی بات نہیں اب ہم نے زرداب کو بتایا تھا کہ گل باز آیا نہیں بتایا وہ پریشان ہو رہا ہوگا تم اس کو فون کرو اور اس کو کہہ دو کہ سب کچھ ٹیک ہو گیا ہے اچھا ہم آلم زب تپاسی ہو کے آتا ہے اب اس کو کہہ دو زرداب یہ رکھ لے سالت باجی یہ کیا دیر ہے ہم کو ہم کچھ کر لے گا رکھ لو رکھ لو یہ لو یہ بھی لو آگے ضرورت پڑھ سکتی ہے پتہ نہیں آگے کیا حالات ہو شاید تم لوگوں کو چھپکے رہنا پڑے کیا بات ہے تم اب بھی پریشان ہو پتہ نہیں باجی ہمارا دل اندر سے بہت پریشان ہو یا تو ہم کو پریشان رہنے کا عادت ہوگی موت کو قریب سے اتنی بار دیکھ آئی کہ زندگی پہ بروسہ نہیں رہا نہیں نہیں اتنے نا امید کیوں ہو رہے ہو کسے دن قسمت تم پہ اور ریشن پہ لازمی مہربان ہوگی ہمیشہ برا تھوڑی ہوتا ہے دعا کرنا آپ جو اللہ تعالی کرے وہ اچھا ہی کریں انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا ہے زردہ آپ بہت احتیاط کرنا ہم ویسا ہی کرے گا جسا آپ نے بتایا ٹھیک ہے جاؤ اللہ تم دونوں کا نگے بان ہو اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقش موسیقش موسیق Mark چلو ۔ جان چھوتی تمہاری ایک تو تمہیں بچہ چاہیے ہی نہیں تھا اور سونے پہ سوا گئی بیٹی ہی بیٹی دی vemos ہمارا بچھی ہم کو دیکھنا ہے کیا کرو گی دیکھ کر اس کا آواز ہم دیکھا ہے ارے ارے تم اپنے دماغ پر تظہر نہ ڈالو تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے یہ ہمارا بچھی کھا ہے آیا اسے نیلانے لے کر رہی ہے تم رب اس کو مار ہو گی تمہارا چاہیے ہی نہیں ہے بچہ پھر وہ جئے ہی ہمارے تمہیں اس سے گیا ہم کو دوڑی دیو کیلئے اس کو بود میں پکڑنا ہے اس کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے تم چاہو تو رات مارے سب میں پاس رکھ سکتی ہو مگر صوبہ ہوتے ہی ہمارے حوالے کرنا ہوگا ہاں تم جیسا کرتا ہوں ایسا ہی کرے گا بس ہم کو اپنا بچھی دیکھنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 کیسا ہے تو؟ ٹھیک ہے تم نے ہمارا بیٹی کو دیکھا کسی کو بیٹی نہیں ہے اب اس کو چھوڑو نکلو ایدر سے امیس کو یہاں چھوڑے گا تو اس کو مار دے گا ہمارا کیا واسطہ ہے اس سے وہ اس کو مار ہے اس کو زندہ رکھے اتنا صاف دے ماد بلو دیکھو ریشمی ہم پہلے ہی در بڑی مشکل سے پہنچا ہے آلم زیب کا بندہ باہر بیٹھا اب ہم اس کو جا کے دیکھتا ہوں اپنا سمان چمان اٹھا ہوا نکلو ایدر سے چلو سر راب اس کو زرپا کرنا ہم سمان اٹھاتے ہیں مطالا گولتا ہے موسیقی یہ ہے میرا گھر ہمارا گھر امید ہے رہتا ہے ہاں سارا با جی کی جاننے والے گا وہ یہاں رہتا نہیں ہے تو ان کو دے دیا اب تک ہمارا کوئی بندوبست نہیں ہوتا ہم ادھر ہی گئے کمرہ ادھر ہے آجو عشق کی راہوں میں جو بھی دربدر پھرے سنا ہے ہر دعا اسی کی ہی اثر کرے جانا تیرے در سے آ ملے جو راستے چلے تھے بڑے کٹھن مگر جو فاصلے ملے غم ہی ملے ہیں عشق کے بازاروں میں چھائی رہی خیزوں ہم پہ بہروں میں بیشمیں پلوشا 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 بیٹھو پلوشا بیٹھو تم کو یہاں کا کس نے بتایا تم کو زردہ آپ نے بتایا تھا تم کو بتایا تھا تم کو بتایا تھا پلوشاہی ترائے گا پلوشا بیٹھو تم کو بتایا ہمارے اہاں بیٹی ہوا ہے او نے اس کا نام زندگی رکھا بڑا خوبصورت نام ہے نا او او ہم تم پر اپنا زندگی دکھا او نا او او اس سے ملو ہم اس سے مل لے نہیں آیا ہم سب توب سب بات کرنے آیا بار مشکل سم کو موکہ ملائیں تم کو ہمارا بیٹی دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہاں ہم کو کوئی شوق نہیں ہی تمہارا بیٹی دیکھنے کا اور نا ہی ہم اس کو دیکھنا چاہتا ہے کیوں کیا مطلب کیوں اس نے تیرا زندگی برباد کر کے رکھا ہے نکال کر باہر کر اسے یہ زندگی ہے ہمارا زندگی اس کا خاطر تو نے زرداب کا زندگی عذاب بنا کے رکھا ہے بلکہ ہم سب کا ہماری بات گوھر سے سن ہم جلدی اس کو ٹھیک آنے لگا دیتا ہے ورنہ تیرے اور زرداب کے ساتھ ساتھ ہم بھی مارا جائے گا عالم زیب نے گل باس کو فون کر کے سب کچھ بتا دیا یہ بھی بتا دیا کہ تو اس کے بچے کا ماہ بن چکا ہے وہ کبھی بھی شہر آسکتا ہے موسیقی موسیقی ریشمیں ابھی نہیں تو پھر کبھی میں نہیں ہم سے ہی آلگ نہیں ہوگا زرداب ہم سے ہو جائے گا ہم سے ہو جائے گا نہیں کبھی نہیں تو پھر تم کو ہم میں سے ایک کو چند نہ ہوگا موسیقی یہ یا بھی رام ہم کو ایسے انتہان میں کیوں ڈالتا ہے ماں کا محبت اور بی بی کی محبت میں پرک ہوتا ہے محبت محبت ہوتا ہے اس میں فرق صرف نفرت ڈالتا ہے اور ریشمیم کو اس سے نفرت دے تمام سے تو محبت کرتا ہے نا یہ بھی تو ہمارا وجود کا ایک حصہ سے کیوں نہیں کرتے یہ کسی اور کا خون ہے اس میں ہمارا خون بھی تو ہے نا تو پھر بتاؤ اس کے باپ کا نام کیا ہوگا اس سے کیا پرک ہوتا ہے جنت تو ماں کی باؤں کے نیچے ہوتا ہے نا اسی یہ وجہ سے ہمارا جنت ہے جنت کا خواب میں محبت کو زلیل مت کرو وہ محبت میں آنتا ہو کے کافر بنے گا رہ تم نے کیا چھوڑا ہمارے پاس سب کچھ قربان کر دیا اپنا بائی اپنا ماں امارا اپنا زندگی بائی اپنا نا نہیں ذا اپنا بائی اپنا بائی اپنا نا نہیں ذا سندر کی ہم کی در جائے گا اس کو تو چھوڑ کے آگیا لیکن اب اب ہم کی در جائے گا اب دولوں مر چاہتے ہیں مر جاتے ہیں تو سب کا جان چھو 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 جگا مرنا چاہتی ہو مرو مرنا چاہتی ہو مرنا چاہتی ہو مرنا چاہتی ہو مرنا چاہتی ہو چلو کسی اس کا انتظار کر رہی ہو ایک منٹ یہ تو ماری گود میں یہ کون ہے کیا لگتا ہے تمہارا یہ ہمارا بیٹی ہے بیٹی اس سے پوچھا کہ یہ مرنا چاہتی ہے یا نہیں اس کو کیا پتا ہے یہ تو بہت چوٹ ہے بھی تو اس کو بڑا ہونے دو اگر اوپر جا کے اس نے پوچھا کہ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے میری زندگی ختم کرنے کا تو کیا جواب دوں بولو ویسے یہاں بہت شور ہے گھر چلے تو پھر جو تمہارے دل میں آئے کر لینا میرے پاس خودکوشی کرنے کے اس سے بہتر طریقے ہیں چلو ہاو موسیقی 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 کیسی ہے آپ زندگی اب ٹیک ہے وہ سکون سے سو گیا ہے موسیقی ریشم موسیقی موسیقی میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی کہانی دنیا کو سناو موسیقی موسیقی اور مجھ پر اثر ہوا ہے اس طرح دنیا پر بھی بہت اثر ہوگا ہم اتنا بڑا دنیا کو اپنا کہانی کیسے سنائے گا سوشل میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا میں بہت طاقت ہے تمہارا ایک ویڈیو ماشرے کو ہلا کر رکھ دے گا ہم ویڈیو پر اپنا ہر بات کر لے گا ہاں بتاؤ کہ تمہارے ہاں عورت پر کیسے ظلم ہوتا ہے مرد کس طرح عورت کو اپنا غلام بنا کر رکھتا ہے ان کی چیر پھاڑ کر کے رکھ دو ٹھیک ہے ہم ایسی کرتے ہیں نہیں ہم اپنا قبیلہ اپنا لوگوں کے خلاف دنیا کے سامنے نہیں بولے گا ہم ان کا بدنامی کا وجہ نہیں بنے گا جنہوں نے تمہارے ساتھ اتنا کچھ کیا تم ان کے خلاف نہیں بول سکتی جمال صاحب آپ کا احسان بہت بڑا ہے لیکن ہم اپنا لوگوں کا عزت دنیا کے سامنے خراب نہیں کرے گا عزت کونسی عزت ہے ان کی کیا عزت ہے وہ عزت جس کے لئے تم اپنی ننیسی بچی کو لے کر مرنے چلی تھی ان کی عزت کی حفاظت کرو گی جو اپنی بیٹی کی خوشیاں چند رپوں کے عوض بیج دیتے ہیں اور تمہارے سر کو ہلا کر کھبول کروا لیتے ہیں تم ان کی ازل کا ٹھے کر لوگی اس کا ٹھے کر رہی ہے کہ چپ رہو تڑکتے رہو سلکتے رہو چلتے رہو لیکن موں بند رکھو اپنا تو رکھو اپنا موں بند اور آپ نے زندگی کے ساتھ بھی واہی کرنا وہ بھی یہی کچھ فیس کرے گی جو تم کر رہی ہو اس طرح تو نہ تمہاری قسمت بدلی ہے نہ تمہاری زندگی کی کسمت بدلے گی کبھیلے کی اس ساتھ موسیقی 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 کیا دیکھا ہے تمہیں ہمارا بچھی پہ نظر لگائے گا تمہیں ہمارے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں کہ ہم اس کا نظر کا ٹھیکہ لگائے گا ہاں پھر کسی کا نظر نہیں لگے گا ہمارا بھی نہیں لگے گا تمہیں تو ہی مشکل کشا ہے میرے خدا تو ہی مشکل کشا ہے میرے خدا موسیقی موسیقی موسیقا کیونک موسیقا ایک اپنے بابا کے پاس موسیقا 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 ہمارا نام رشم ہے ہمارا زندگی کا ایک درد ہم اب لوگوں میں باٹھنا چاہتا ہے ہم سب جو اس دنیا میں جو ہمارا تصویر دیکھ رہا ہے ہمارا آواز سننا ہم کو نہیں پتا ہم کو اس دنیا میں لیا گیا ہے بغیر ہم سے پوچھے کیوں ہمارا ماں تو ہم کو پیدا کر کے مر گیا اور ہمارا باپ نے ہم کو اس امید سے پالا کہ وہ ہم سے پیسہ کمائے گا ہمارا شادی کا عوض سے اس کو پیسہ ملے گا جو اس کا بڑاوے کا گزارہ بنے گا ہم کو جانوروں کی طرح بیا دیا جبکہ ہم کسی اور کو چاہتا تھا جب دبائی میں ہمارا شوہر مر گیا تو ہمارا شادی ہمارا سوسر سے کر دیا کیونکہ ہم کام اچھا کرتا تھا ہم ریشہ میں مگر ہم کو مزدور سمجھا گیا ہم نے کسی کو قبول نہیں کیا لیکن پھر بھی سب نے کہا کہ ہم نے اپنے سوسر کو قبول کر لیا یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہوتے کیونکہ ہم عورت ہیں کمزور ہیں بیسے تو سب سب ہم پر یہ بوجھ ڈالتا ہے کہ ہمارا غیرت ہمارا عزت سنبھالو اگر ہم اتنا طاقتور ہوتا تو ہم اپنا مرضی خود نہ سنبھالو ہم نے بہت کوشش کیا اپنا سوسر کے قبضے سے نکلنے کے لیے ہم گھر سے بھاگا ہم کو پکڑا گیا ہم کو زلیل کر دیا گیا زنجیروں سے باندھا گیا ہم کو مارا گیا اور پھر ہم کو اپنا عیاشی کا سمان بنا لیا کیوں کیونکہ ہم اس کا نام نے ہاں دی بھی تھا ہمارا کوک میں بچہ دینے والے کو نہ ہم نے اپنا خوابن سمجھی اور نہ قبول کیا تو پھر جو بچہ اس نے ہمارے کوک کے حوالہ کر دیا وہ علال کیسا ہوا بتاؤ ہم کو عورت کاغذ پہ دستخط کر دے تو کیا وہ بچہ بنانے کا مشین بن جاتے ہیں ہم نے پھر بھی اس کا بچہ پیدا کیا اور اس کو ماں کے درام پال رہے ہیں لیکن جس محبت کی خاطر ہم نے اپنا زندگی کو عذاب بنایا وہ ایک ماں سے اس کی اولاد کا قربانی مانگتا ہے ہمارا ایک سوال ہے کیا ہم سب واقعی حلال پیدا ہوا ہیں اور اگر حلال پیدا ہوا ہے تو پھر ہم کو اپنے مرضی کا مالک ہونا چاہیے ہمارا ماں تو ہم کو پیدا کر کے مر کیا لیکن ہم نہیں مر سکتا تم لوگ ہمارا مدد کرو ہم جینے کے صرف اپنا مرضی مانگتا ہے اور یہ بھیک ہم کو کون دے گا کیوں نہیں مل سکتا ہم کو چاروں طرف تو آگ لگا ہوا ہے آلم زیب صبح شام ریشم کو دونتا رہتا ہے اور گل باس تو قسم کا کیا ہے کہ وہ یہاں سے اکنی احسانی سے نہیں جائے گا اپنا بی بی کے مرنے پر تو گیا نہیں اب پتانی کیسے جائے گا اور ہم پولیس کے پاس بھی نہیں جا سکتا تو ابھی بتاؤ پلوہ شام کیا کریں ریشمی کو کیسے ٹھونے کیا کریں وہ ہمارے سامنے تو نہیں ہے لیکن یہ آجزی چڑھائی ہے ہم ایک دوسرے سے ملنے کا امید تو ہے نا لیکن پستول کا گولی ہماری زندگیوں کو لایدہ کر دے گا تم اتنا غوصہ کیوں کرتا اور تم اپنی طرف سے بھی تو پولیس کے پاس نہیں جا سکتا پولیس کو کیا بتائے گا کہ تمہارا ریشم کے ساتھ کیا رشتہ تھا تم ٹھیک ہے ہم ان کو کیا بولے گا کہ جو لڑکی وہ درگاہوں سے باغ آتا ہوا اب ہمارے پاس سے باغ گئے ہیں ہم کو بھی سمجھ نہیں آرہا کہ ہم پولیس کو کیا جا کے کہے گا وہ لوگ یہی پوچھے گا کہ تمہارے پاس کہاں سے آیا کہاں رہتا تھا کیا کرتا تھا اتنے عرصے سے کہاں پر تھا ہم کیا جواب دے گا اور اگر حالا ہم سیب کو پتہ لگ گیا وہ تو ہم کو جان کر پسا دے گا کچھ نہیں کر سکتا ہم اور وہ یہ بھی پوچھے گا کہ جب وہ گاؤں سے چلا تھا تو اس کا بچہ نہیں تھا پھر یہ بچہ کہاں سے آ گیا بار میں گیا پولیس ابھی صرف یہ سوچو حالا ہم سیب ہمارا کیا حشر کرے گا ہم تو صرف تم لوگ کے مسئلے میں پس گیا ہم نے بارے میں سوچنے کا تم کو مولتی نہیں ملا ہم تم پر بوچ بن گیا ہم نے تم کو یہ نہیں کہا کہ تم ہم پر بوچ بن چکا ہم نے جو کچھ کے اپنے دل سے کیا ہم تو بس خدا سے یہی دعا مانگتا رہتا ہے کہ تم لوگ کا مسئلہ جلد ہی ختم ہو جائے تاکہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں بھی کچھ سوچ سکیں موسیقی 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 لیکن ہم جائے گا کہاں تمہنے کو آج راستے کو تو نہیں چھوڑ سکتا ہاں تم نے ہم کو ایک بار بتایا تو تھا کہ عالم جیب تم کو قتل کرنا چاہتا ہے فیلحال تو بس ہمیں ایسے جراتا رہتا ہے ہم کو یہ سمجھ نہیں آرہا کیوں کیا کرے گا لیکن جس دن اس کو زیادہ غصہ آگیا تو شاید ہم کو مار بھی دے ہم تو اللہ سے یہی دعا کرتا ہے کہ ابھی ہم کو موت نہ دے ہمارے علاوہ تم لوگ کا کوئی مدد نہیں کرے گا کوئی پوچے گا نہیں تم لوگ کو موسیقی جب کونگا تو مجھ پک کچھ کرنا موسیقی سلام علیکم گل باز خان موسیقی یہ کون سا جگہ ہے ملاقات کا بہت خاموشی ہے اگر ادھر آواز ہے تو صرف پانی کا اور کسی چیز کا نہیں تمہارا سمندر کا پانی بھی گندہ ہے بلکھل ایسے جیسے تمہارا اندر گندہ ہے ہمارے چشمے کا پانی بھی ساپ ہے ایسے ہی جیسا ہمارا اندر ساپ ہے ہم جو اندر سے ہے وہی امبار سے ہے تم لوگوں کی طرح نہیں ہے ہم نے تم کو بہت سمجھایا علم زیب مگر تم نہیں سمجھ سکا موسیقی میرے پاس کونے کے لئے کچھ نہیں ہے یہ تو تم کو ماندو بھی جو کچھ تھا وہ میں کو چکا اب بس میں تم کو ایک بات کہتا ہوں خدا کواست یہ بس آخری موقع ہے ہم کو بے شک کے پاس لے چکا لے چکا کلواز خان ہم بھی ان کھلونوں کے ساتھ کھیل کر پڑا ہوا ہے اگر تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس پسٹول کے ڈر سے تمہیں سب کچھ بتا دے گا تو یہ تمہارا بھول ہے ہم پہلے بھی کہ چکے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا ہے ہم کو بتا دوکے تو کوریشم کا پتا ہے یا نہ بسیرف ہے یا نہ با 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 موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام ریاست اور عوام کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزوان رمشاہ قبل آج کا پروگرام میں ذرا سیاست سے ہٹ کر کرنے جا رہی ہوں کیونکہ بات میری ذات پر آئی ہے اور آج کل سوشل میڈیا میں جو اشیو سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے وہ ہے ریشم کی کہانی اس کی زمانی ہم جو مو میں آئے کہے جا رہے ہیں اور خاص طور پر جب کہانی عورت کی ہوتی ہے تو شاید مرد کے لیے کامنٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے آج کے پروگرام میں ہم ریشم کی کہانی کے ذریعے ذرا اپنے گریبانوں میں جھاک کر بھی دیکھیں کہ ہم جیسے جینا چاہتے ہیں رہنا چاہتے ہیں کیا ویسے ہی رہ بھی پا رہے ہیں میں چاہتی ہوں کہ ریشم کی کہانی ہم سب کی کہانی ہیں تو اسی لیے آپ سب بھی ہمیں اپنی رائے کے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں اپنی رائے سے آگاہ کریں تو سب سے پہلے میرا سوال پلوشہ آپ سے ہے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب آپ ریشم کی بچپن کی دوست رہی آپ نے جب گاؤں سے شہر آئی آپ یہاں پہ آکے مشہور ہوئی آپ کو طاقت ملی تو آپ نے اس سب کا فائدہ اٹھا کر ریشم کو پروٹیک کیوں نہیں کیا رمشہ جی ہم کو لگتا ہے اور جتنا مرضی کامیاب ہو جائے جتنا مرضی بڑا ہو جائے لیکن اس کا کامیاب بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا اس کا مرض اس کی کامیابی کو کھانا شروع کر دیتا ہے یا اس کی کامیابی سجلنا شروع کر دیتا ہے ہم تو یہی سمجھتا ہے عورت کا کمزوری مرض نے اپنا طاقت بنا لیا ہے بس ایک بات کہنا چاہتا ہے ہم بھی موت سے ڈڑنے لگا تھا اگر ہم اس کے خوف سے ازاد ہو جاتا تو شاید آج بھی ہم سب کے سامنے اپنی سہلی کے ساتھ کھڑا ہوتا رمشہ شیئز رائٹ آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب میں پلوشہ سے ملنے ان کے گھر گئی تو میں نے یہ نوٹس کیا کہ یہ اپنے خوان سے بہت ڈری ہوئی تھی وہ ان کی نگرانی کر رہا تھا اور یہاں تک کہ وہ ان کی اکاؤنٹس بھی منیج کرتا ہے وہ اس لئے بھی ہوا ہوگا کہ شاید پلوشہ اتنی ایڈیوکیٹری نہیں ہے جہالت کا تعلق ایڈیوکیشن سے نہیں ہے اس سسائیٹی میں ون ای وومن رسیز ایڈیوکیشن تو اسے ایک منی میکنگ مشین سمجھنے لگتا ہے پیرنٹ شادی نہیں کرتے ان لاوز اب انکم دیکھتے اور یہی اگزیکل یہی میرے ساتھ ہوا وچہ میں فور پروپوزلز ریجیک کر جکی ہوں لیکن میں بھی کب تک رزیسٹ کروں گی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بانو جمال گردیجی صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ انگلے صرف مرد کی طرف اٹھ رہی ہے کیونکہ معاشرے کو چلانے کا ٹھیکہ اس ہی نے لیا ہے صحیح پرمشاہ آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں مگر میں سوچتا ہوں کہ جو لوگ بولتے ہیں گے جنہیں سنا جاتا ہیں وہ سب کو شروع ہے ہم نے عورت اور مرد کی اس اس تعلق کو ایک جنگ بنا دیا ہے اور اب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے علج گئے ہیں کہ دنیا تو کیا یہ تو اپنا گھر نہیں سوار پا رہے ہیں ہمیں یہ سوچنا ہوگا رمشاہ کہ ہمیں ان دونوں کی اس جنگی صورتحال کو برقرار رکھنا ہے یا پھر ان کی لئے کچھ ایسے کرنا ہے کہ یہ ایک دوسرے کیلئے سپورٹ ہے وہ آپ نے بلکل صحیح کہا جمال عورت اور مرد ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں ریشم آپ کا جو ویڈیو پیغام تھا آپ نے اس میں کہا کہ ماں اور محبت کے رشتے میں سے آپ نے ماں کو چنا ہے جو بہت اچھا فیصلہ ہے لیکن پھر آپ کو دکھ اور تکلیف کیوں ہے اس فیصلے پر ہمارا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ہم کو اپنا محبت مل جائے ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارا مسئلہ یہ تھا جو آپ سمجھ آئے ہیں کہ ہم کو اپنے مرضی سے جینے کا حق چاہیے جو کہ نہیں لگتا کہ یہاں پہ کسی کا حق ہے درداب نے ہمارے لی بہت کچھ کیا ہم اس کا پاؤن دو کے پیتا بھی تو کم تھا لیکن مرد کو کیا پتا مرد تو ماں نہیں بنتا اس کو ماں کا جذبات کیسی سمجھاتا مرد مرد کو تو صرف اپنا عورت چاہیے پورا عورت جو صرف اس کا اس کا بچے کا ماں بنے اس کیلئے جیئے اس کیلئے مرے وہ جب وہ مرد مر جائے تو اپنا سینہ پیٹ پیٹ کے بین کرے یہ مرد کا دنیا یہی چاہتا ہے اور مرد رہے یا نہ رہے وہ چاہتا ہے کہ عورت اس کی محبت کی مشہوری کرتا رہا ہے لیکن عورت جب ماں بن جائے تو بٹ جاتا ہے اور یہ بات ہم کو نہیں سمجھایا جاتا ہے کسی کو بھی نہیں ہم اپنے بچے کو ماننے جا رہا تھا لیکن پھر یہ جو جمال صاحبہ اس نے ہم کو روکا ہمارے بچے کو زندگی دیا ہم کو بتایا کہ اس بچے کو سمجھنے کا آپ دو کہ اس کا ماں اس کو کیوں مار رہا ہے اور پھر ہم کو سمجھ آیا ہم کو سمجھ آیا ہم کو سمجھ آیا کہ ہم وہ ہی کرنا جا رہا تھا جس کے لئے ہم سب سے لڑ رہا ہے ہمارا ساتھ اس وقت کالر موجود ہیں کون اور کہاں سے اس وقت شامل ہے گفتگو ہے ہم کو ریشم سے بات کرنا ہے آپ کون؟ آپ کا نام؟ زرداب کان ہم آنا نام زرداب کان ہے ہم ہم وہ کبینہ جس کی وجہ سے ریشم یہ سال میں پہنچا ہے نہیں زرداب یہ تمہارا قصور نہیں ہے ہم کو بولنے دو ریشم ہم کو سارا دنیا کو بتانے دو ہم نے بدلہ چاہتے ہیں اپنے بھائی کی موت کا وضع اپنی بھائی کو پاگل ہونے کا بدلہ فریشم ہی اس کا قصور بات نہیں تھا لیکن پھر بھی ہم بدلت ہوں اسی سے لے رہا تھا ہم کو باتا نہیں تھا کہ محبت سے مانگنے کا نام نہیں ہے لیکن ہم اپنا محبت میں اتنا خود ویرت ہو گیا کہ ہم اس سے نفرت کرنے لگا جس کو ریشم نے نو مہینے تک اپنے وجود کا حصہ بنا کر لگا ابھی دوست بچارہ بچی کو محبت اور نفرت کا پتہ بھی نہیں ہوگا ہم اس سے نفرت کرنے لگا ہم اس کو مارنے کے لئے مجبور کرتا رہا ریش بھی ہم کتنا گندہ انسان ہیں ہم ثابت یہ کرتا رہا کہ ہم محبت کرتا رہا اور عمل وہ کرتا رہا ہے جو ایک دشمن کرتا ہے ہم اس وقت کا انتظار کر رہا تھا ہم پوری دنیا کے ساتھ نے تم سے پاپی بھاگیا ہم تمہارا مجرم ہے اب اپنے بائی کا اپنی ماں کا مجرم جس کا بوجھ ہم تم پر ڈالتا رہا تم کو دانے دیا تم کو دنگ دیا اب جو تمہارا یہ بیٹی زندگی ہے نا جب وہ بڑا ہو جائے نا تو اس سے بھی ہماری طرف سے معافی مانگ لینا ریش بھی اب ہم دنیا میں نہیں رہے گا نہیں زرداب تم ایسا کچھ نہیں کرے گا ہم نے تم کو معاف کر دیا اور زندگی بھی بڑھوکے تم کو معاف کر دے گا دیکھئے زرداب ابھی تو زندگی کی آپ کو سمجھ آئیے اور آپ اسے ختم کرنا چاہتے ہیں جینا وہ تھوڑی ہوتا ہے جس میں ہم اس دنیا کی آکسیجن کھاتے رہے جینا تو وہ ہوتا ہے جب زندگی جینے کا ہونر آجائے سرداب تم اس کا بات سن رہے ہیں ہم کو تو اب لگتا ہے یہاں پہ کسی کو جینے کا حق نہیں ملا موسیقی خان جی یہ تمارا حکم کتا بیدار ہے آپ اس کو بند اٹھو نہیں گلے بل اٹھا لیتا ہے اے موشی خان خراب بیٹی کو کوا دو یا لل دی کرو اے موشی خان 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 خ ہم بوابا خان خان خارو موسیقی کہ موسیقی کتنا سکون ہے یہاں پر لیکن یہ سکون کی انتا انسانوں میں کتنا شور تھا وقت تو ہم سب کو سکا دیتا مگر شاید ہم سیکھنے میں دیر کر دیتے شکر ہے کہ ہم لوگ واپس لوٹ آئے سب ادھر ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک نہیں ہے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے اچھا بات تو یہی ہے کہ ہمارا قرآنی صرف سب کو سبق ملے گا گاؤانوں کو اپنی غلطی کا احساس دلانے میں ہم نے بھی تو کوشش کیا ہے ہم جدر بجائے اپنا مٹھی کو نہیں بھولنا چاہیے اس کا آگ تو ہم پر سب سے پہلے ہے